اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے حرکت میں برکت رکھی جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے یہ پیچھے والی بھی تھوڑا تھوڑا آگے آجاؤں دیکھو کھولے میدان میں آپ کو بٹھایا جو گرمی کا کوئی مسئلہ نہیں اور یہاں تھوڑی سی گرمی اگر برداشت کر لو نا وہ سکتا ہے اللہ حبر کی گرمی سے حفاظت کر لے وہاں تو کوئی اوپن خلا میں سارے سارے پیک ہوگا ماشاءاللہ آجاؤں آگے آجاؤں اتنے پیچھے والی واقعہ دیتا کہ بات کے آنے والوں کے لئے سہولت ہو سکے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنا دینہم سبولنا و ان اللہ لماع المحسنین صدق اللہ العظیم میرے محترم مدرگو بھائیو دوستو اللہ کا دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس محمد کی قدردانی پر اس کے شکر پر اس کام میں لگنی پر اس مبارک محنت کو اپنا کام سمجھ کر کلنے پر اللہ میرے کور آپ کو دے گا کیا ہم کو ملے گا کیا اس محنت پر یہ تعلیم یہ کش یہ کھرگر کی ملاقات ہے یہ روزانہ کے دھائی گھنٹے یہ مقامی عمال یہ شروزہ کی جماعت یہ اندرون اور بیرون کی نقل و حرکت یہ چلے اور چار مہنی کی جماعت یہ آنے والی جماعتوں کی نسرت اللہ کے دین کی نزیبت پر گھر چھوڑنا بیوی بچے چھوڑ کر دکان فیٹری اور کارخانہ چھوڑ کر دردر کی ٹھوکریں کھانا اللہ اس محنت کے کرنے والے کو کیا دے گا اس کو ملے گا کیا اس محنت پر میرے بزرگو اگر اللہ اس کام کے نفع کو ہم پر اور آپ پر ظاہر کر دے کھول دینا اس وقت اس محنت کے نفع کو اللہ کی قسم خوشی کے مانے تو ہمارے ہاتھ فیلی ہو جائے گا آدمی کا تو کلے جائیں بھٹ جائے گا جیسے بڑا بھاری سطمہ بڑا غم آدمی برداشت نہیں کر سکتا ایسے بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا یہ تو آگ بنونے کے بعد اس کو پتا چلے گا جب اللہ اس کو نوازنی پر آئے گا جب اللہ اس کو دینی پر آئے گا اس وقت لیے تمنا کرے گا اللہ کا بندہ کاش میری ساری زندگی اللہ کے دین کے کام آ جاتی اس کو اس کے بھاؤ کا پتا کل قیامت میں چلے گا جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اللہ ان کام کرنے والوں کو نبیوں کی صف میں لاکر کھڑا کر دے گا یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نزبت پر کھپنے والی قربانی دینے والی کل قیامت میں نبیوں کے دسترخان پر ہوگی اور میرے بزرگوں کو لوگ اس کو دیکھ کر تاچھو کرے گے اور آپ اس میں مذاکرے کرے گے بھائی صاحب یہ اتنی بڑی جماعت اتنا بڑا مجمع یہ جمع غفیر یہ ہے کون یہ تو سمجھ لے آتا ہے یہ حضرت موسیٰ ہے یہ حضرت عیسیٰ ہے یہ حضرت نوت ہے یہ حضرت شعب ہے یہ حضرت زکریہ ہے یہ حضرت صالح ہے یہ حضرت ابراہیم ہے یہ حضرت اسحاق ہے یہ حضرت یعپوب ہے یہ حضرت یوسف ہے یہ حضرت موسیٰ ہے یہ حضرت عیسیٰ ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ معروف چہرے ہیں ان کے تذکرے ہم نے اللہ کے پاک کلام میں پائے ہیں اپنے وقت کے نبی کی زبانی ہم نے ان کے تذکرے سنے لیکن بھائی صاحب ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع ہے بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی جماعت ہے یہ کس قوم کے نبی ہے میرے بزرگوں ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی یہ کس قوم کے نبی ہوئی نہیں ہے یہ حضرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد ہی ہے جو حضرت تصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے دین کو آپ کے دین کی محنت کو آپ کے دین کی تعوت کو انہوں نے زندگی کا مقصد بنائے تھا یا اللہ کے دین کی نسبت پر ٹھوکر کھانے والے ہیں جو کام امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ لیا کرتا تھا وہ کام اس عمد نہیں کیا ہے حضرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے بھی یہ تیہ کیا کہ میں اپنی ان برگوزیدہ بندوں کا حشر ان کا حساب کتاب میں نبیوں کے ساتھ جلوں گا وہاں اس کو اس کے باؤں کا پتہ چلے گا میرے بزر کو جب یہ نبیوں کے دسترخان پڑ ہو گیا جو کام بھی نبیوں والا کیا ہے تو اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ اکھٹا کرے گا اور بزر کو اللہ کا احساب تھا ہے کہ اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے جو چلدہ چار میند لگاتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے اور جو نہیں لگاتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے دنیا اللہ سب کو دیتا ہے اطاعت گزاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی سب کو ملتی ہے دنیا ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت کو عریق رحمت فرمائے اللہ حضرت کو اپنی جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے حضرت فرماتے تھے اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے چورو چکے کو پاپی کو زن کو شرابی کو یہاں تک کہ بزرگو دہریہ کس کو کہتے دہریہ وہ اللہ کا بندہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ فیکٹری کا مالک بنا دیتا ہے اس کو ایکروں میں کھیتی دیتا ہے اس کو باغات دیتا ہے اس کو فلیٹ اور بنگلہ دیتا ہے اس کو شاندہ اور بہترین گاڑی دیتا ہے اس کو پراپیٹی اور بنگلہ دیتا ہے بینک بیلنس دیتا ہے میرے بزرگو کو اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت ہے بے وزن اور بے قیمت اس لئے اللہ سب کو دیتا ہے اطاعت گزاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے ناماننے والوں کو بھی نمازیوں کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اس لئے اللہ ہر کسر ناکس کو دیتا ہے اس کو خود کو نہیں پتا میرے پاس کتنا مالے میں کتنا بڑا دھنی ہو میرے پاس بین بیننس کتا ہے اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ اللہ کی انہیں دنیا میک اس لئے اللہ ہر ایک کو دیتا ہے لیکن میرے بزرگوں حضرت مونانہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو اللہ اپنا دین سب کو نہیں دیتا دنیا تو ہر ایک کو ملتی ہے جو اس کو چاہتا ہے اس کو بھی ملتی ہے جو نہیں چاہتا اس کو بھی ملتی ہے حضرت تصور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ اس زمانی کے بے دین کو پاپی کو نافرمان کو بے نمازی کو ایک گھوڑ بھی پانی کا نہ دیتا لیکن دنیا کی کوئی قیمت ہے نہیں اللہ کی نگام اس نے اللہ سب کو دیتا ہے فرما برداروں کو بھی ہو نافرمانوں کو بھی لیکن میرے بزرگو اللہ دین ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا اور نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے یہ تو جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے جب اللہ اپنے مخصوص خزانوں سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے یا یوں سمجھ لو میرے بزرگو جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ اس کی جان مال کو اپنے دین کیلئے اب gün فرماتا ہے اور یہ میری آپ کی بات نہیں یہ اللہ کی رسول صاحب کا فرمانہ آقا کا فرمانہ سرکار مدینہ کا فرمانہ اللہ کی رسول صاحب فرماتے میری دعی اللہ ہو بھی خیرہی افکحو فی الدین اللہ واب اپنی جس بندے کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کی سوج موج مرحمت فرماتا ہے اللہ اسے اپنے دین نے اس سے کھلواتا ہے اس لئے میرے بذہر کو ہم تو اس محنت کو سعادت سمجھ کر کریں اپنے لئے بوجھ نہ سمجھے کہ بھائی صاحب ہم خرار والی والی اللہ کے دین کے محتاج ہیں اللہ کا دین ہم نگڑی اور پمپڑی اور چنچون اور آکھرولی والوں کا محتاج نہیں ہم کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی اللہ کے دین کو میری اور آپ کے ضرورت نہیں یہاں تو جو اس مہدان میں چلے گا اس کے اپنی ذات کا نفع ہوگا اللہ اس کی نسلوں میں اللہ اس کے خاندانوں میں دین کے دائی شہدائی لائے گا اور آدمی اس محنت سے جان بچائے گا جی چھوڑائے گا میرے بزرگو اللہ کے قسم اللہ کے دین کا کوئی نقصان ہماری تمہاری ذاتوں کا ہوگا اللہ کے دین کو کون نقصان پہنچا تکتا ہے دین کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ کا ہے اللہ فرما رہے تم نہیں کرو گی بس تفضل قوم انغیدکو ہم نئے عملے کو لائیں گے سُمَنَا آئے کُنْ وَمْسَالُكُمْ اور وہ عملہ تمہاری طرح نہیں ہوگا غفلت والا کہی اللہ فرما رہا ہے وَاِسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْنَكُمْ وَلَا تَضُرُّورُ شَيْئَا اے ہمارے بندوں تم مقصد پر نہیں آؤگی نا جو تمہاری زندگی کا مقصد حیات دعوت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوننا اگر تم اس پر اپنے کو نہیں ڈالو گے اس محنت سے اپنی تم جان بچاؤ گے اللہ فرما رہے میرے بندوں ہم نئی قوم کو لائے گی اور اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے وَلَا تَضُرُّورُ شَيْئَا تم ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے اللہ پوچھ رہے میرے بندوں کیا کوئی چیز ہمارے کنٹرول کے باہر کی کہ ہم یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے ہم تو اپنی ضرورت سمجھئے گش میری ضرورت ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا میری ضرورت ہے گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم میری ضرورت ہے سکتہ اس دن محنت کر کے تین دن کی جماعت بنا کر امانداری سے باہتر گھنٹے پور کو جوار میں لگانا یہ میری اپنی ضرورت ہے وقت پر چلا دینا میری اپنی ضرورت ہے روزانہ دھائی گھنٹے کی محنت میں اپنے کو جوڑنا میری ضرورت ہے کوئی کرے نہ کرے کوئی کھپے نہ کھپے کوئی لگے نہ لگے بھائی صاحب میرے کو لگنا ہے اللہ نے یہ کام ہم کو اپنی تربیت کے لیے دیا ہے اپنی اصلاح کے لیے دیا ہے اپنی ترقی کے لیے دیا ہے یہ کام اللہ نے ہم کو ہم یہ نہ دیکھے کون کتنا کر رہا ہے ہم یہ دیکھے بھائی صاحب یہ عامال میری ذات سے کتنے پورے ہو رہے ہیں اور یاد لکھنا جس دن ہماری تمہاری نگاہ دوسروں پر گئی یہ اچنا پرانا اس کا چلہ نہیں لگتا اس کیسے روزہ نہیں لگتے یہ دھائی گھنٹہ نہیں دیتے جس دن دوسروں پر نگاہ کہی نہ یاد لکھنا اللہ وہیں میری تمہاری ترقی کا دروازہ بند کر دے گا الگ ہیں گے بندے ہمارے پاس تو اسے گڑا پڑا مال آتا ہے تو بہت صاف شفاف ہے تو تو الگ ہو جائے چلے گا نہیں وہ اس کام کے لگے ہم تو ساتھیوں کی خوبیوں کو دیکھیں کمزوری پر نگاہ ڈالو گے تو اس سے پہلے ہم ہی محروم ہو جائے گی کیوں کہ اللہ نے یہ کام ہم کو اپنی تربیت کے لیے دیا ہے اپنی اصلاح کے لیے دیا ہے حضرت محید صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے عالمی سطح پر حضرت سے کام لیا عالمی سطح پر حضرت محید صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی یہ جو دعوت کا کام ہم نے شروع کیا اس کام کا بنیادی مفسد امت اس کام میں لگتی اپنی ایمانی جھلہ پیدا کرتی عامال اس کے بنتے اس میں آخرت کے فکر پیدا ہوتی یہ تعلق مالا اس کا بڑھتا اس دعوت کے راستے سے آگے بڑے افسوس کے ساتھ حضرت محید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آج افسوس اس بات کا لوگ یہ سمجھیں دعوت کا کام دوسروں کی اصلاح کے لیے اس لئے یہ اللہ کا بندہ اپنی ذات سے بے خبر ہو گیا اور دوسرے کی اصلاح کی چکر میں پڑ گیا ہم ہوتے کون کسی کی اصلاح کرنے والے ہم کو کہا کہ کسی کی اصلاح کا ہم تو بھی اصلاح کرنے جاؤ گے نہ کام ماہ بھارت کی جنگ بن جائے گا پھر ذاتوں پر حملے ہوں گے میرے وزر کو اس لئے ہم تو اپنی ذات کو محتاج سمجھ کر چلا اس میدان کے ادھر میری ضرورت ہے میرا کام ہے میری ذمہ داری ہے ہم دوسروں کو نہ دیکھیں دوسروں کو دیکھنا ہے تو ان کے خوبیوں کو تلاش کر دیں اس سے ان کے قدرداری آئے گی آج تو ہم جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ایک پرانا ذمہ دار وہ کسی وجہ سے نہیں چل پا رہا اب اس کا چلہ نہیں لگ پا رہا اب اس کے چار مہنے نہیں دے پا رہا اللہ کا بندہ عمال میں نہیں ہم کہتے دیکھو دیکھو ملے اس کو بٹھا دی اللہ نے ملے کام سے اللہ اکبر ارے وہ اللہ تو اس کو بونس میں چلا رہا کہ میرے بندے اب تجھ سے نہیں ہوا جاتا تیرہ حسن تیری بیماری تیری مشقت یہ وہ ہے مذرک و پرانے چلتا تھا اسے وقت میں وہ پونہ میں کام کرتے تھے خرار وڑی میں کام کرتے تھے ان کے بس طرح پھیکے گئے مسجد کے بھاہر ان کو تھکے دیئے گئے مسجد سے کھیتی تو انہوں نے لگائی ہے لیکن آج ہماری سوچ بدل گئی ہم چل رہے تو ہم تو اپنے کو کسی کو دوسروں کو ذہنمی نہیں لاتی اے بلے دیکھو نہ بٹھا دیا اللہ نے کام سے گیا ہے بلے نہیں ارے ان کے قدر کر لو یہ کام سے نہیں گیا اللہ نے اس کو بونس میں چلایا بیوائیتوں میں آتا ہے جب بندہ معذور ہو جاتا اس کے ہاتھ پر جواب دیتے اس کو بیماری پکڑ لیتی ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرے عزت کے قسم جتنے عامال تو تندوستی کے زمانے میں کرتا تھا جتنے عامال تو تندوستی کے زمانے میں کرتا تھا آج عذر کی بنا پر تو نہیں کر پا رہا میرے عزت کے قسم وہ سارے عامال کا سواب میں تجھے بغیر کیے کے دوں گا بغیر کیے کے اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو عذر میں نے دیا بیماری میں نے دی اس پر حال میں نے ڈالا اگر یہ تندوست ہوتا صحیح سالم ہوتا تو یہ میرا راستے کے چکر کارتا اس کا کیا قصور ہے اس کا قصور کیا ہے جب حاجی حج کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کا ارادہ پختا تھا اور یہ انتقال کر جائے نا اللہ اس کو حاجیوں میں شامل کرتا ہے کل قیامت مججات کے ساتھ حاج نہیں کیا اللہ اس کے شکل کا ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے اور جتنے حاجی کے ذمہ کام ہوتے نا تلبیہ پڑنا اے راب باننا منا عرفات مزدلفہ جانا وہ سارا کام وہ فرشتہ کرتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتے اے میرے فرشتوں اس بندے کا کیا قصور ہے اس کو موت میں نے دی اگر یہ زندہ ہوتا تو ضرور میرے دربار میں حاضر ہوتا تو ہم تو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چلے ہم موتاجی ہم گشمیں جاؤ تو کیا سمجھا کر بھیجتے کہ دیکھو کسی کے حقارت مت لانا دل میں ارے یہ بے نمازی اس سے بات کرو یعنی اس نے اپنے کو نمازی سمجھا کہا اپنے کو موتاج سمجھ کر دعوت دو کہ اللہ میں نماز کیس کو دعوت دے رہا ہوں اس نیت سے کہ میری نماز میں جان پیدا ہو جائے میں اس پر مدعومت کرنے والا بن جاؤ مجھے اس پر استقامت اور جملہ آ جائے آدمی تو اپنے ضرور سمجھ کر آئے اور دیکھو جتنے دعوت کے آمالے سب آمالے ہدایت ہیں آمالے نبوت ہیں آمالے تربیت ہیں ایک ایک عمل آپ کو دعوت کا مرجید نبوی سے ملے گا اگر تصور پاک سلاسلم کی زندگی سے ملے گا خلفہ راشدین کی زندگی سے ملے گا یہ دعوت اور تبلیغ کسی کے اپنی چلائے بھی تحریک نہیں ہے یہ تو بنگلے والی مرجیدوں نے اپنے جیو سے چلائے نہیں یہ محنت نہج نبوت سے آپ کو جوڑ کھاتی بھی ملے گی چاہے وہ تعلیم ہو چاہے گھر گھر کی ملاقاتیں ہو چاہے تشکیل ہو چاہے تفقت ہو چاہے روانگی کی بات ہو چاہے واپسی پر کار گزاری ہو ایک ایک عمل دعوت کا جو آپ دیکھ رہے ہو نا وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ملے گا صیرت سے ملے گا لیکن نبی سلاسلم کی مبارک زندگی ایک ایک عمل آپ کو قرآن اور حدیث سے ملے گا صحابہ کی زندگی سے ملے گا ایک ایک چیز میرے بزرگ اور یہ عمال تربیت ہے عمال تربیت ہے نبی والے عمال سے میری تمہاری تربیت نہ ہو تو پھر کیا باکی رہ جاتا بزرگ یہ نبیت والے عمال اس سے ہماری تربیت نہ ہو گش کے راستے سے دعلم اب یہ کہ بھئی اس کی حقیقت نکل گئی آدمی اب سرسری طور پر کر رہا ہے عظمت نکل گئی شوق نکل گیا رغبت نکل گئی طلب اور فکر نکل گئی اور اللہ بے طلب وہ کوئی اپنا دین دیتا ہے اللہ تو طلب پر دیتا ہے بندے کے قرن بندے کے فکر بندے کے اندر کا شوق اس کے اندر کے نغبت یہ اس کام کی جاہاں نہیں اور بے فکری میرے بزرگ کو فکر تو اس محنت کا سرمایہ ہے اور جد دن فکر ختم ہو جائے گی اللہ خود ہی کام کو تیتر بیتر کر دے گا بنیاد تو فکر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ عملہ اس محنت کو فکر کے ساتھ کریں عظمت اور دھیان اور توجہ کے ساتھ کریں اللہ کہتے ہیں تمہارے اپنے اندر کا کوئی دعیہ نہ ہو ہمارے دین کی سرسندی ہو شہدہ بھی کا تمہارا دین اندر سے مر چکا ہو مردار ہو چکا ہو اور تمہارے تمہیں ہمارے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی بے دینی پر کا کوئی غم نہ ہو تمہارا دل پتھر بن چکا ہو تمہارے آنکھیں خوشکھو سکی ہو اور تمہارے اس غفلت اور سستی اور کوتائی اور لا پروائی کے باوجود ہم تم سے اپنے دین کا کام لے اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کیا میرے دین اتنا گھٹیا اور گرا پڑا ہے تم محنت کرنا نہ چاہو اور میں تم سے اپنے دین کا کام لوں اس لئے ہماری اس محنت میں جو تعلیم ہوگا اللہ اس کو کبھی محنون نہیں چھوڑے گا اور جو بے طلب ہوگا اللہ اس سے کبھی اپنے دین کا کام نہیں لے گا کام کی طلب بڑی چیز ہے دیکھو بارہ ہم اپنے ساتھیوں کو واقعہ سنا تو ابو طالب کا کون ہی ابو طالب کیا مانا ابو طالب کا طلب کرنے والے کا باپ اور ہے کون یہ سرکار مدینہ کے سکے چچا ہے ابو طالب اور چچا کا جو مقام ہوتا ہے وہ باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے باپ انتقال کر جائے باپ اگر وفات پا جائے اب یہ چچا باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں اور پھر حضور کے چچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے بڑی خدمت کی آپ کو کھلایا آپ کو کھلایا آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا آپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا بہت خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے کہ آپ تو یتیمی کے حالت میں دنیا میں آئے ہیں آپ ماں کے پیٹ میں تھے ماں آمینہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بنا کر بھیجا آپ کے دادا ہے عبد المتعلی یہ آگے بڑھے میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کروں گا ایک وقت آیا یہ عبد المتعلی بھی یہ دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے یہ چچا ابو طالب یہ آگے بڑھے میں اپنے بھتیجے کی پرورش کروں گا اور بہت خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کھلایا آپ کو پلایا آپ کو پہنایا آپ کی ضرورتوں میں آپ کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹایا آپ کا نکاح کروایا مائی حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طالب نے حضور پاکسل اللہ علیہ وسلم اور پھر باہروباد بھی تھی ابو طالب وہ سارے مکہ کے مارکٹ میں ان کی چھاکتی چلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے نا میرے حضور کو مکہ میں کسی مائی کلال کی کیا مجال کہ حضور پاکسل اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں اور اگر ابو طالب کی خیر موجودگی کا کوئی فائدہ اٹھا تھا اللہ کرسوس سلاسٹم کو اکیلا لے کر آپ کو دراتا ڈھم کاتا بڑا بھلا کہتا تکلیف پہنچاتا اور بعد میں ابو طالب کو پتا چل جاتا کسی نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ حرکت کی یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر اس کا بدلہ لے کر حضور کے خدمت میں حاضر ہوتے اور ارز کرتے بھتیجے تم خوش ہو جاؤ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا بدلہ لے کر آئے رہا اندازہ ابو عشق اور تعلق اور محبت کیسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن میرے بزرگ کو حضرت رسول عباق صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو جس محنت کو جس فکر کو جس ذمہ داری کو جس کام کو لے کر آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں نبی کی دعوت کیا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اللہ کی وحدانیت اس کی پاکی اس کا ڈر اور دھیان اور خوف یہ مخلوق کو سمجھانا اللہ کے بندوں کو سمجھانا جو ہر نبی کا تمہاری اتیاز ہوتا تھا وظیفہ حیات ہوتا تھا دعوت اس دعوت میں ابو طالب نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا ایسے تو بہت خدمت کی دل و جان سے لیکن مقصد میں ابو طالب نے ساتھ نہیں دیا میرے بزرگ کو اس ساتھ نہ دینی کا نتیجہ کیا نکلا اس ساتھ نہ دینی کی نحوست کیا بڑی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے بہوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا بھی ایمانی کے حالت میں کفر کے حالت میں جنازہ اٹھا ہے ابو طالب کا یہ ساتھ نہ دینی کی نحوست ہے ان کے اتقالی سے پہلے ہے ابو طالب کے مکہ کے چند چودری آئے اور آ کر حضور پاک کے شکایت کی ابو طالب سے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اس دعوت سے باز رہے بن کرے وہ یہ دعوت دینا اس سے انتشار ہونا خود پڑھ رہی ہے باپ بیٹے میں اور بیوی شوہر میں آپ اس میں انتشار بڑھ رہا ہے آپ منہ کرو کوئی تبلیغ بن کرے دعوت دینا بن کرے ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا آپ آنچہ چچا کیا بات ہے کیسے یاد کیا کہ باتیجے یہ مکہ کے چودری یہ سردار ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں یہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ان کو کیا کام ہے میں مجھ سے کیا لینا دے رہے ہیں کہا سنو تو سر یہ کیا کہتے ہیں اب ان چودریوں نے کہنا شروع کیا کہا اے محمد اسلام کی جو تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا اس کو بند کرو کیا چاہیے آپ کو مان مکہ کا سارا مان لاکرم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے اور اے محمد اسلام آپ سنو لیجیے سب سے بڑے مکہ کے دھنی سب سے بڑے مکہ کے مالدار وہ تم ہی کہلا ہوگی تمہاری برابری کا تمہاری ٹکر کا مکہ میں کوئی دوسرا مالدار نہیں ہوگا اتنا مال ہم تم کو دیں گے مگر یہ دعوت دینا بن کر آگے کا آئے محمد اسلام اگر آپ کو بڑا بننے کا شوق کرسی چاہیے آپ کو عوضہ چاہیے چودرات چاہیے وزارت چاہیے آپ کو آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہم سارے قبائل کے سردار مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا بنانے کے لیے آپ تیار ہیں اے محمد اسلام جتنے قبائل عرب ہیں سارے قبائل پر آپ کی حکومت ہوگی اور آپ کے حکومت کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا لیکن چھوڑو یہ دعوت دینا بن کرو پھر آگے کہا اے محمد اسلام اگر آپ کا ارادہ نکاح کر دیکھا ہے آپ کو کوئی خفصورت لڑکی چاہیے تو آپ اشارہ کیجئے مکہ میں جتنی حسینہ اور جمیلہ ہیں ان تمام کو اکھٹی کر کے جمع کر کے ہم آپ کے قدموں میں لاکے ڈال دیں گے آپ جتنوں سے چاہے اتنوں سے نکاح کر لو لیکن چھوڑو یہ تبلیغ محنت دے دعوت دینا بن کرو پھر آگے کہا اے محمد اسلام آپ یہ بھی سنجھ لیجئے کہ نعوذ باللہ اگر آپ کا دماغ خراب ہے کوئی جنات کا اثر ہے سہر کا اثر ہے کوئی جادو کا اثر ہے کہ آپ اپنے کام سے باز نہیں آتی تو اگر یہ بات ہے تو آپ کہہ دو ہم کسی اچھے عامل سے کسی اچھے حکیم سے آپ کا علاج کرائیں گے کہو کیا کہتے ہو حضور سے جواب مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان آپ ان چودریوں سے کہہ دو یہ گری گھنٹا لگ سکتے ہیں ان چودریوں سے کہہ دو کہ یہ لاکر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے تب بھی چچا جان میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا کیا مطلب جس طرح چاند و سورج کا ہاتھ میں رکھے رکھ دے یہ ناممکن ہے بلکل اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ میں اس محنت کو چھوڑ دوں یا یہ کہ چچا جان چاہے جتنی میرے کو یہ راحت پہنچائے یا یہ کہ چاہے جتنی میرے کو یہ تکلیف دے لیکن میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا اس پر میرے بزرگوں ابو طالب کا کیا جواب تھا ابو طالب نے کہا بھتیجے تمہیں جو کہنا ہے وہ تو تم نے کہہ ڈالا اب میری سنو میں کیا کہتا ہوں ابو طالب کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو میں تم کو اس سے نہیں لوگتا تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو میں نہیں منع کرتا لیکن یہ بھی سن لو میں تمہاری اس دعوت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا میں نہیں دوں گا تمہارا ساتھ کیوں؟ تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل یعرب سے دشمنی مول لینا یہ کون کری گا تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا اس ساتھ نہ دینے کی نوست کیا بنی اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ یہ نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمانی ملا بیمانی کی حالت میں کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ہے ابو طالب کا لاس اسٹیج پر ہے ابو طالب آخر اسٹیج پر بس ابھی جان نکلنی باقی ہے نگاہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پر آپ کا نگاہ پڑنا تھا آپ سمجھ گیا رہے میرا چچا یہ تو مر رہا ہے میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو چھنجوڑا کہا چچا جان چچا جان چچا نے آگ کھولی کیا کہ صرف ایک مرتبہ حضور اپنے چچا پر کلمی کو پیش کریں کہ چچا جان صرف ایک مرتبہ میں جس کلمی کو لے کر آیا ہوں میں جس کلمی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں چچا جان آپ بھی اس کلمی کو صرف ایک مرتبہ میرے کان میں پڑھ کر سنا دو باقی آگے جو کچھ بھی ہے میں سب سمان لوں گا سب دیکھ لوں گا اب اتنا تو کرو کہ اس کلمی کو جس کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں آپ ایک مرتبہ چھپ کے سے خاموشے سے کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ ابو تالیب نے کلمہ پڑھا ہے بس اتنا کر دو ابو تالیب کہنے لگے بھتیجے تم اتنا فورس کر رہے ہونا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ اور تمہارے آنکھوں کو تھنڈا پہنچاؤں تاکہ تمہارے آنکھیں تھنڈی ہو جائے تمہارا دل خوش ہو جائے لیکن بھتیجے اصل میں بات یہ یہ جو میرے خاندان کی عورتیں مکہ کی عورتیں قریش کی عورتیں یہ میرے کو بزدیل کہیں گے یہ میرے کو تانہ دے گی کہ ابو تالیب کیسے در پوکا دیئے تھا موت کے ڈر سے اس نے باپ دادہ کا دین چھوڑ دیا بھتیجے کا نیا دین قبول کر دیا ابو تالیب در پوکا دی تھا ابو تالیب نے جھانب کے خوف کیوج SM موت کے ڈر کیوجود سے کلمہ پڑا اور باپ دادہ نے کہا پرانا دین چھوڑا اور بھتیجے کا نیا دین قبول کیا میرے کو تو وہ دن سمجھا جائے گا میرے کو مدینی کی عورتیں تانہ دیں گی اس لیے مرتے مرتے ابو تالیب نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب سن لیجی آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں میں تو اپنے وہی باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں یہ کہاں اور ابو طالب کی جان نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکریف ہوئے آپ کے دل پر ایک چوٹ لگے آپ کو بڑی گرانی ہوئے کہ ہائے میں اپنی چچا کو کلمان پڑھا سکا میرا چچا اور نبی کا چچاؤ کر جہنم کی آہک بنے جہنم کا ہندن بنے میرا چچا اور جہنم آپ کو بہت تکریف ہوئے آپ سے رہا بھی گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا کی جنازے پر اپنی چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا چچا جان کل قیامت کے میدان میں میں اللہ کی عدالت میں آپ کو مانگو گا آپ کی سفارش کرو گا بس اتنا اللہ کے نبی کا فرمانہ تھا میرے بزرگوں سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا قرآن پاک کی آیت اتری اللہ نے جبرائیل کو پھیجا کہو جاؤ جبرائیل جا کر کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کریں پھر چاہے نبی کا باپ بھی کیوں نہ ہو پھر چاہے نبی کا چچائی کیوں نہ ہو میرے بزرگو بھائے خرارواری والوں اندازہ لگاؤ آپ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی اپنے کو یہ ایمان کی نعمت اور تک آپ کو دنیا کی مارکٹ میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدل مل گائے گا آپ بتلاو ایمان کا بدل کیا ہو سکتا ہے جس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں جس ایمان کے بغیر آدمی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا نجات کے لئے ایمان کونہ شرط ہے جنت کے داخلے کے لئے بھی ایمان کونہ شرط ہے اللہ نے جنت خالص بنائی ہے ایمان والوں کے لئے بے ایمانوں پر تو اللہ نے حرام کیا ہے جنت کا داخلہ جنت کے داخلے کے لئے بھی اسی ایمان کونہ شرط ہے اور جہنم سے چھوٹکار اور نجات کے لئے بھی ایمان کونہ شرط ہے ایک آدمی گنے گار تھا پاپ بھی تھا نافر بانتا لیکن تھا ایمان والا اللہ کے عدالت میں پیشے ہوئے اب اس کے قسمت دیکھو اللہ کیا اس کا معاملہ دلو انصاف کا ہوا آدمی جنت میں بھی جائے گا تو اللہ اپنے فضل سے لے کر جائے گی لیکن اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ بجائے فضل کے عدل کا ہوا انصاف اللہ نے دیکھا رہے بندے آمان نمے میں گندگی گندگی نافرمانی نافرمانی گنائی گنہ گناہ حکم دیا فرشتہ کو اس کو اٹھا دالو اس کو جہنم میں نافرمانے بھی چارا قسمت کا مارا چلا گیا جہنم میں لیکن چونکہ ایمان والا ہے نہیں اللہ اس کو اس کے گناہوں کے ساتھ اگر ایک نہ ایک دن جہنم سے باہر نکالے گا اور میرے پاس لوگوں کو اگر یہ بیمانی کی موت مرائے اللہ کی قسم صدیہ گزر جائے گی بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق نہیں کام نہیں آئے گی تو پتا چلا جس طرح جنت کے داخلی کیلئے ایمان کاؤنا شرط ہے ایسی جہنم سے چھوٹکار اور نجات کیلئے ایمان کاؤنا شرط ہے ایسے ہی عامال کی قبولیت کیلئے بھی ایمان کاؤنا شرط ہے آپ کے مسلمانی نیکی کے بھلائی کے خیر کے کام کرتا ہے بہت سے اللہ کے بندے جن کے پاس ایمان نہیں بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہوں آپ دیکھتے ہیں یہ گرمی کے زمان میں چوکوں پر چوراوں پر بس ٹین پر اسٹیشنوں پر اور چو راستوں پر یہ یہ لوگ پانی کی سبیلے لگاتے ہیں اور پانی کو تھنڈا کر کے مشنلوں کے ذریعے مفت میں لوگوں میں تخصیم کرتے ہیں لوگ بڑے بڑے دواہ خانے قائم کرتے ہیں لاکھوں روپیوں کی دواہ لوگوں میں مفت تخصیم کرتے ہیں یہ بھی نہیں کیے اچھا کام ہے لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں کیا نا اللہ ان کے اچھے اعمال کا بندہ دنیا میں ہی دے 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 کر معاملے کو چکتہ کر دے کر رفا دفا کر دے گا اور یہ ایمان والا حضرت مموسیٰ اسٹم کا امت ہی اگر یہ اعمال کرتا ہے اللہ اس کا بندہ اس پر دنیا میں ہی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا یہ فرق ہے میرے بزرگو تو جب ایمان اتنا قیمت ہے تو اس کی محنت کتنے قیمتے ہوگی تو یہ ابو تعالیٰ اتنے قربت کے بھاوجود بھی ان کو ایمان نہیں ملا نبی کا خاندان نبی کی سندگت نبی کے ساتھ کا تعلق نبی کے ساتھ کا اٹھنا بیٹھنا نبی کے ساتھ کی رشنہ سب کچھ تھا اندر بے تلبی تھی ایمان نہیں ملا اور یہ حدث سلمان رضی اللہ تعالیٰ کوئی مکہ اور مدینہ کے لیے یہ فارس کے لینے والے سلمان PRIESÇA کے لئے ہیں فارسی قسمت تھی شعق بطلب تھی اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا ایمان کا رغم ان کے اندر اتارا گیا حدث صحیب رضی اللہ تعالی روم کے لینے والے صحیب رومی اب کہاں روم اور کہاں مکہ اور مدینہ قسمت تھی على المکہ ان کو بھی ہاں ایمان کا نور عطا کیا حدث بیلادRODYALT حابشہ کی لائے والے حابشہ ایتوبیا افریقہ کا ایک ملک میرے بزرگو اندر عسمت تھی اللہ نے انکو بھی محروم نہیں کیا ان کے اندر بھی ایمان کا نور اتارا گیا اور یہ ہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی سلاسکن کی ملچت کے موزن ہونے کا ان کو شرف حاصل گیا یہ دور والے بھی قریب آگئے طلب شوق اور عظمت پر اور یہ ابو طالب خربت کے باوجود بھی ان کو دوری ملی تو دعوت کے کام کی جو جانے نہ وہ ہمارے تمہارے اندر کی کڑن ہے اندر کی طلبیں کہنا یہ ہمارا علاقہ دن با دن ڈیلوف ہوتا جارہا دن با دن بڑھتا جارہا اور پتہ نہیں کتنے ایمان والے کہاں کہاں سے آ کر ہمارے علاقے میں آباد ہو رہے ہیں لیکن آج تک ہم نے ان کو نہیں چھاٹا آج تک ہمارے ان تک پہنچ نہیں ہوئی آج تک ہم نے ان کو محنت کا میدان نہیں بنایا ان کی زندگیاں کھپ رہی ہیں پونہ شہر کے اندر کوئی دس سال سے کوئی بیس سال سے اور کے تیس سال سے اپنے روزی روٹی کے چکر میں سب چھوڑ چھار کر آیا ہے لیکن ہمارا یہ حال ہے اللہ ہمارے غفلت کو معاف فرمائے آج تک ہم نے ان کو محنت کا نشانہ نہیں بنایا ہم نے ان پر محنت نہیں کیونکو نہیں جوڑا آتا سے اللہ کے دربار سے لاکر ان کو نہیں جوڑا ہم نے دعوت کی محنت سے یہ عملہ ہمارا متفکر ہوگا فکر بن ہوگا دیکھو کام لینے والی ذات تو اللہ کی کیسے ہوگا اس کو آپ مجھ سوچو تو آپ وہ لیتا ہے بندے کی طلب اور قرآن اور فکروں پر ایک مہنگیہ صاحب رحمت اللہ نے کیا تھا کوئی واضح کوئی نصیت کوئی تقریح اللہ کے قسم ہمارا جو یہ محنت تھے نہ یہ دعوت کی نہ کسی کے علم کی محتاجے نہ استعداد کی یہ کوئی ذابطہ تھوڑی اللہ کا کہ حضرت ان کے پاس بہت مال ہے یہ مال والے آئے گئے تو بہت کام ہوگا یہ بڑی صلاحیت کے مالک ہیں یہ آجائے تو بہت کام ہوگا ان کو بولنا بہت اچھا آتا اگر یہ آجائے تو بہت اللہ کے یہ کوئی ذابطہ نہیں علم استعداد صلاحیت مال چیزیں یہ کوئی بنیاد نہیں یہ اللہ کی کام لینے کی اللہ کے کام لینے کی بنیاد کام کرنے والوں کے اندر کے فکریں اللہ فکروں پر کام لیتا ہے ایک مولیح صاحب رحمت اللہ علیہ یہی چیز اندر میں امت کا درد امت کا غم امت کی فکر روتے تھے حضرت روتے تھے امت کے غم نہیں کہ اللہ یہ بیواتی پیٹ برنے کے لئے روزی روٹی کے چکر میں حریانہ پنجاب کے علاقے سے آتا ہے بیوات کے علاقے سے اور اس کا حال یہ شکل سے پہچانا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت اس کی وضاقتہ بتلاتی ہے کہ حضور کا امت یہ ایمان والا یہ مسلمان ہیں اللہ اس کی گھر کی بہو بیٹیوں کو زندگیوں کو دیکھنے کے بعد پتا نہیں چلتا لگتا نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بیٹیاں ہیں اس کے گھر کے اندر سارے غیر اللہ کی تصویر لگی بھی ہے کہ اللہ یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پہچان بھی کھو گئی اللہ اس کا قبر میں کیا ہوگا اس کا آخرت میں کیا ہوگا اس کا موت پر کیا ہوگا یہ چیز حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ کو رولاتی تھی اور پوری پوری رات حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ نظام الدین کے سہن میں روتے ہوئے گزار دیتی تھی پوری رات ایسا غلبہ حال ایسا دورہ پڑتا تھا حضرت بے چینی استناب کہ اپنے حجرے سے نکل پڑتے ہیں اور وہ جو حجرے کے باہر سہن بنا ہوا نا آج بھی وہ جوک ہے تو سہن موجود ہے پہلے پیچھے وہ تو خانہ تھا پرانا اب وہ ختم ہو گیا وہ بھی مسجد کے سہن میں شامل ہو گیا حضرت کا حجرہ جوک ہے مسجد پرانی جوک ہے تو باقی ہے حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ اس سہن پٹے اس قدم چلنا شروع کر دیتی عادی سے زیادہ تو راک گزر چکی اور آکھوں میں نین کا کوئی نام و نشان نہیں اور پھر اختیار حضرت کی زبان پر یہ جملے یا شار جاری ہو جاتے کسی کی شبے وصل سو کر کٹے کسی کی شبے ہجر رو کر کٹے الہی میری شب یہ کیسی شبے نہ سو کر کٹے ہیں نہ رو کر کٹے یہ رونے پر اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ترسل حضرت ہمارے پورا نہیں آئے حضرت نے دنیا کے ملکوں کے دور نہیں کیے روس اور چین اور افریقہ اور نیوزیلین اور ٹھائلین اور انڈونیشیا اور ملیشیا اور ٹھائلین حضرت نہیں گئے لیکن آپ نگا دا دوں آج دنیا کے کوئی ملک کوئی علاقہ کوئی بڑھے آزم کوئی بہرے آزم ہیسا نہیں جائے ایمان والوں کے آبادی ہوں اور وہاں اللہ نے حضرت معایلہ حضرت و رحمت اللہ علیہ کی فکروں کو منتقل نہ کیا یہ فکروں کی برکت تھی وہ نہ حضرت کا یہ حال تھا ایک بات مجمعی کو سمجھانی ہوتی حضرت معایلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کئی بار کی تقرار کے بعد بڑے مشکل سے وہ الفاظ زبان سے نکلتی تھی لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے حضرت کیا فرمارے یہ آدمی کیا کہہ رہا اس کی منشاہ کیا ہے اس آدمی کے مرضی کیا ہے آخر حضرت چاہتے کیا ہے لوگوں کے کوئی سمجھ بھی نہیں آتا تھا اور پھر حضرت کے فسی اور بلی اردو تھی عام آدمی کے تو بلی نہیں پڑھے ایک مرتبہ ایک علماء اکرام کا عاملہ وہ آیا بھنگلے والی مرجد بستی نسام الدین یہ علماء کا سفر تھا دیوبان سارنپور کے علاقے کا انہوں نے سوچا چلو دلی شہر اترنا ہوا ہے ابھی درمیان میں کافی وقت آئے دوسری گاڑی پکڑ کر آگے جانے کے لئے چلو چلتے چلتے مولیہ سمجھ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کر کے پھر اپنا سفر آگے شروع کر کے اس لئے کہ علماء بہت چاہتے تھے حضرت مولیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور حضرت کو بھی بڑی عقیت بڑی محبت بڑا لگاؤتا علماء سے آپ کے تو بھی کل آخر کے ملفوظات میں آپ کو یہ بات ملے گی ہم تو یہ چاہتے کاش ہمارے اس کام کو علماء سمان لیتے اور پھر ہم دنیا سے رخصت ہوتی ہیں حضرت کی دلی تمنہ تھی حضرت علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے بیمار ہوئے یادت کے لیے آرہے ہیں کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے حضرت سے پھوچا حضرت نے کہا اے آپ ہی کا بیمار کیا ہوں آپ آج ہو میری ساری بیماری ختم ہو جائے گی بڑی عقیتت علماء اور علماء بھی بہت چاہتے تھے حضرت کو تو ہی آئے علماء بنگلے والی مرشد بستی نسابدن اب اتنے زمانے میں اتنا حجوم تو ہوتا نہیں تا اور سہین کے اندر چنمیواتی حضرت معلیہ صاحب رحمت اللہ ان کو لے کر بیٹھے حضرت کی بات چل رہی تھی یہ پہنچے پھنگلے والی مرشد یہ علماء کرام حضرت کی منجیس کر رہی ہے حضرت کی منجیس میں جانکلی شریک ہو گئے اور بہت دھیان سے توجہ سے حضرت کی بات سننے لگے یہ زبان میں لکنت تھی بہت سی باتیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئی کیا فرما رہی لیکن یہ حضرت عظمت میں عقیدت میں محبت میں حضرت کی بیٹھے لیں کہ چلو ابھی حضرت کا بیان پورا ہوگا بات پھوڑی ہوگی تو ہم معانکہ کریں گے حضرت سے مسافہ کریں گے دعا کی درخواست کریں گے پھر اپنا سفر آگے شروع کریں یہ حضرت بیٹھے رہے حضرت معلیہ صاحب رحمت اللہ انہیں بات کرتے ہوئے تشکیل پر آئے بے بتلاو چار مونی کے لئے کون تیار ہے کون تیار ہے بے کس کا ارادہ چار مونی کا بے کون کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے اپنا نام لکھا ہے چار مہینے لکھے لکھے حضرت بار بار یہ فرماتے تھے ایک میواتی کھڑا ہو گیا میعہ جی دہاتی آگے اور اس نے کعبائی لکھی ہو میرے چار مہینے اس نے اپنے چار مہینے لکھا ہے ابھی جتنے علماء پروچے تھے سب حیرت سے اس کا مو دیکھنے لگی یہ آگی دہاتی معلوم ہوتا ہے بے بڑھا لکھا لکھتا ہے یہ میعہ جی یہ دہاتی کہ کیا پڑھنے پڑھا اس کی کیا سمجھ میں آیا جو اس نے کھڑو کے اپنے چار مہینے لکھا ہے بہران حضرت مہونی علیہ صاحب رحمت اللہ نے تشکیل سے دعا پر آئے اور جب حضرت دعا سے فاری ہو گئے انہوں نے دیکھا ہو جو میعہ جی تھی جنہوں نے کھڑو کے اپنے چار مہینے لکھائی تھی بڑے میعہ دہاتی وہ ان کے قریب سے گزر رہا ایک مہلی صاحب نے میعہ جی کا ہاتھ پکڑا کہ میعہ جی در آؤں بیٹھو ہمارے پاس اپنے پاس بیٹھایا اور اسے پوچھا کہ جو بھی مہلی جیہ صاحب نے بیان کیا وہ تمہاری سمجھ میں کیا آیا اب جو دہاتی ہوتی نہیں سیدھے ساتھ جو بات دل میں وہ زبان بڑھ اس نے دو ٹوک ساف کہہ دیا اپنی میوات کی زبان میں بھائی مہ تو ایک لفظی سمجھ میں نہ آوے مجھے تو ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آیا تو مہلی صاحب نے پوچھا میعہ جی جب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو پھر تو میں کھڑے ہو کے نام کیسے لکھایا نام لکھایا نہیں لکھایا کہاں لکھایا کیسے لکھایا جب تمہیں سمجھا دیا تو میعہ جی کہنے لگے بڑے میاں وہ دے ہاتھی مہلی صاحب رحمت اللہ علی کی طرح بشارہ کر کے کہ یہ جو مہلی صاحب یہ آدمی جو بار بار بولتا ہے چار مینے کون دے گا بھے کس کا ارادہ ہے کون تیارے چار مینے کے لئے بھے کھڑا ہو کے اپنا نام لکھایا چار مینے کے لئے اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آئی اگر میں یہاں پر اس وقت میں کھڑے ہو کر اپنا نام نہیں لکھاؤں گا تو یہ آدمی یہی پر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا کیا تھا بزرک اندر کی پرن اللہ فکروں کو منتقل کرتا ہے یہ ہمارا ہمارا متفقیر ہے فکر من ہے اے اللہ میں کس کے پات جاؤں میں کس سے ملاقات کروں میں کس کے خوشابت کروں کہ ہمارے یہ مسجد آباد ہو جائے ہمارے محلے میں کوئی بے نماز ہی نظر نہ آئے کوئی شرابی کبابی نظر نہ آئے کوئی حرام کمائی کمانے والا ایمان والا ہمارے محلے کے اندر نہ ہو کوئی بے پردعوت نظر نہ آئے ہر امتی دعوت کی محنت پر ایمان آمال کی محنت پر کھڑا ہو جائے اللہ کہتے ہیں بندے میرے ہزت کے قسم جائیسے میرے ساتھ تو گمان بانوں گا میں ویسے تیرے ساتھ فیشتے کروں گا آدمی متفقیر تو ہو جائے کام کے اعتبار سے فکر تو کر لیں کام لینے والی ذات اللہ کی ہے کیسے لیکے اس کو بس تو جو امیم الاسلام سے کہا بابا بناو بے تلا امیم الاسلام نے تامیر کیا بے تلا کہ ہو گئی تامیر کہا ہے اللہ تیار ہے کام آواز لگا ہمارے بندوں کو اس گھر کی طرف اے اللہ کون سنے گا یہ میری آواز وادی غیری زیزر جنگل بیابانے کہ ایبراہیم تمہارا کام آواز لگانا آواز کا پہنچانا ہمارے زمین ہے تم آواز تو لگا اب جب بنابان اسلام نے آواز دیر ویعتوں میں آتا ہے حضرت آدم اس وقت سنے کر دیامت تک جتنے روح دنیا میں آنے والی تھی ان تمام روحوں میں اس آواز کو سنا اور اس پر لبیق جس نے ایک مرتبہ لبیق کا لیکن ابھی فرماتے ہو ایک حج کرتا ہے جس نے دو لبیق کا وہ دو حج کرتا ہے کہا کش نصیبی وہ روح ہیں جنہوں نے دم آدم اس وقت میں لبیق لبیق کا کہ بیسیو حد ان کو نصیب ہو اور آئندہ زندگی باقی تو اور بیسیو نصیب ہوگی تو ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے نتیجہ اللہ نکالے کے کہ صاحب یہ ستائیتی محنت کر کے اپنی تین دن کی جماعت بنا کر میں لے کر جاؤ گا میں نہیں جاؤ گا میری مسجد سے میری مکمل جماعت بڑھ گی میں محنت کروں گا میرے مسجد کو دہنت دیکھو حضرت مہاجون صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ ساتھی جھوڑ بولتا ہے جو کہتا ہے ہمارے ایسے جماعت نہیں بنتی ہوگی نہیں سکتا ہم صحیح روح سے محنت کرو جماعت نہ بڑھ گی ہوگی نہیں سکتا آپ محنت کر کے تو دیکھیں آپ نے روزانہ ایک ساتھی کو تیار کیا کہ ماشاءاللہ آپ کی ہر مجد میں مجدوار جماعت بنی ہوگی اور مہاشاقہ دو دو تین تین ساتھی کی جوڑیاں بڑی ہوگی آج کے لئے ایک زمانی کی ترتیب ہے کوئی نہیں ترتیب نہیں ہے ایک زمانی کی ترتیب ہے ہمارے جماعت دعوت کام کے آگے بڑھنے کی بنیاد یہ وجہ ہی مزدوار جماعت بنی ہے یہ آج کی نہیں ترتیب تھوڑی ہے کہ ہر مجد میں عملہ ہے مجدوار جماعت ہیں اور ساتھیوں کی جوڑیاں بڑی ہوگی اور ہم نے مکان تقسیم کر رکھے ہیں کہ بھئی یہ مہدہ ان کے ذمہ ہے یہ گلی ان کے ذمہ ہے یہ اتنے پچیس فلیڈ ان کے ذمہ ہے یہ پچاس مکان ان کے ذمہ ہے یہ تو پہلے سر تقسیم ہے آپ جاؤ محنت کرو خوش آمد کرو اگر ایک دن میں ایک ساتھی بھی تیار ہوا آپ کی ساتھیوں نے آپ کی جو جماعت بنی ہوئی محنت کرنے والی اس نے اگر میرے بزرگو ایک دن میں ایک ساتھی کو تیار کیا ساتھائیس میں ساتھائیس تیار ہو جائے گی وہ ساتھائیس آپ تین محنت کرنے والے دو محنت کرنے والے آپ کی بن کی جماعت ٹھیک ہے یہ ساتھائیس این وقت پر ہم بھی مانتے کہ اپنا کچھ نہ کچھ اوزر بتائیں گے آدھے تو پس نہیں کھا جائے ایسے اب ارادہ تو تھا میں نے اصولی بھی دیتی لیکن ابھی نہیں جمتا بولے میرے گھر میں کچھ کام ہے کل میمان آ رہے بچی کا رشتہ آیا چلو ساتھائیس میں سے دس کم ہو گئے چلو پندرہ کم ہو گئے اب ساتھائیس میں پندرہ کم ہو گئے تو کتنے بچے بولو نا بارہ بارہ وہ اور تم تین محنت کرنے والے پندرہ ساتھی کی جماعت بن گئی اب لے جاؤ اسے کو نئے نئے ساتھیوں کو یہ رو مٹریل نئے ساتھی کی تشکیل ان کو تیار کرنا اور جب تک رو مٹریل فیکٹری کو ملتا رہے گا فیکٹری چلتی رہے گی اور جس نے رو مٹریل بند ہو گیا اب یہ فیکٹری خود بوجھ بن جائے گی مالک اس کو چلائے گا اس کو تعدہ دے گا کہ رو مٹریل نہیں آرہا میں کہاں سے چلا ہوں فیکٹری کا پیٹ کیسے بڑوں ورکروں کا پیٹ کیسے بڑوں وہ فیکٹری چل نہیں سکتی ہمارے دعوت کے کام کی جان رو مٹریل ہے سیروزہ کی راستے سے وہ تیار ہوگا ہر ایک چاروینہ نہیں دے گا ہر ایک چلہ نہیں لگائے گا تیار نہیں ہوں گا اس کے لئے جلدی لیکن دن دن پر تو جوز پر آپ ہاتھ ڈالو گئے ہوتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے دن دن کے لئے تو میں تیار جاؤ مناقاتوں کے اندر جم کے بات کرو امت کو معنوس کرو قریب کرو عمادہ کرو تیار کرو اس کو خوش آمت کرو اس کو چائے پھلا اس کا اکرام کرو اور اس کی تشکیل کرو چار مہینے کی کہا نہیں بھائی بڑے مسئلے میں نہیں نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں چلو چلتے کا ارادہ کرو نہیں بھائی میرے گھر میں مسائلے میں ایک دن میرے لئے مشکل ہے تم چلتے کی بات کرو دیکھو ایسا کرو یہ فلا تیسرے ہفتے میں چوتھے ہفتے میں میں تین دن جاؤں گا بہتر گھنٹے آپ بھی ارادہ کرو چلو تین دن تو لگاؤ ایک مرتبہ لے جاؤ نئے ساتھیوں کو اب خوب اس پر محنت کرو اس کو کھلاو اس کو پلاؤ اس کا اکرام کرو اور اس معمول کے اندر اس کی آئندہ چلیے چار مہینے کی تشکیل کرو اللہ کی ازاد سے امید ہے وہ نانی کہے گا انشاء اللہ اب تو یہ ہو رہا ہے بزرگو ہمارا حال حضرت محمد رحمت اللہ نے فرماتے تھے جو اللہ کے دین کا کام ایمانداری سے نہیں کرتا وہ دنیا کا کام کیا ایمانداری سے کرتا ہوگا کیا ہوا تو دو دو تین تین چار چار مہینے ہمارے شیدوسہ کا پتہ ہی نہیں حضرت محمد رحمت اللہ نے فرماتے تھے دعوت و تبلیغ کے قبر یہ پرانا ہی کھو دے گا دعوت کے کام کو مخالفت کرنے والوں سے نقصہ نہیں پہنچتا یہ آپ کے پنپڑی چنچو نگڑو آکونڈی اور روپی نگر اور علب نگر میں کوئی پانچ ہزار پوسٹر چھاپے دعوت و تبلیغ کے خلاف قسم کھا کر کہتا دعوت کے کام کو رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا اس لیے کہ اس وقت کام خطرے کی ساری بانڈری کروس کر چکا ہے کام کو کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ کام کرنے والوں کو ہماری لاپروائی ہماری بے فکری ہماری تگڑم بازی ہماری نیتوں کا بگاڑ یہ بزرگو دعوت کے کام کی جڑوں کو کھوکلا کر دیتا ہے اونا کوئی کتنی مخالفت کرے کام خطرے کے حد سے نکل چکا ہے کام کو کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ کام کرنے والوں کو ہے ہماری تگڑم بازی سے کام کو نقصان پہنچتا ہے ہماری لاپروائی ہم سستی اور بے فکر سے کام کو نقصان پہنچتا ہے گھر کو آگ لگی گھر کے چھراغ سے دیکھو نا تین دن کا حال کیا ہے کیا کیسی جماعتیں نکلتے ہیں اپنی مسجدوں سے آپ خود اندازہ لگاؤ تو پتا چلے گا پھر کام نیچھے نہیں آئے گا ہم مطمئن ہو گئے ہم نے چھلکوں کے چھوٹے چھوٹے اشتماع کیا اتنی جماعتیں نکل گئے اتنی ہزار نکل گئے ارے میرے بزرگو یہ نکلنے والے آٹھے میں نمک کی بارا بنے نگاہ ڈالوں کے تو پتا چلے گا پانچ فیصد بھی امت حضرت محمد سلہ السلام کی دین پر نہیں آئی پچھانو فیصد امت حضرت محمد سلہ السلام کی تو بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے ہم تو مطمئن ہو جاتے تھوڑا سا کر کے یہ پاکی کے مسائل ناپاکی کے مسائل وضو کے مسائل غسل کے مسائل چھوڑو مزرگو بہت دور کی بہت آگے کی چیزیں آج امت کا یہ حال امت اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتی اس کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے کون سمجھائے گا ان کو کون ان کو قریب کرے گا آج جو جاتا ہے اگراز لے کر جاتا ہے باپ بیٹی کے بیٹھک میں بھی اگراز ہوتی ہے میعہ بیوی کی باتچیت میں بھی کوئی دنیا کے غرض ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی رضبت پر کون جاتا ہے میرے بزرگو یہ ہمارا عاملہ یہ اس کو فکروں میں لے کہ پورے دیانت داری سے بہتر گھنٹے لگے آج کیا حال ہے جماعت نکلتے نکلتے جماع کرتے کرتے ساتھی کو زور ہو جاتی ہے زور اور جہاں جانا ہے وہاں سر میں پہنچے درمیان کا ایک دن لگایا دسے دن پھر اپنی مسجد میں آکے قیام کر رہی ہے جماعت تو کیا اپنی مسجد کی فضلتی کی اللہ کے راستے کے فضلتی کے مقابلے میں بڑی ہوئی یہ واپس آ رہا ہے تین دن کے اندر ہمارے تو پورے بہتر گھنٹے دیانت داری کے ساتھ لگی اور ہر پرانا اپنی جماعت لے کر جائے کہ میں کسی کی جماعت میں نہیں جاؤں گا بولے کیا کروں میں تو آیا تب اس طرح تیار کر کے بولے پہلی تشکیف اصولی دے دی تھی جماعت نہیں بنی بولے میں اس کے ساتھ چلا گیا جماعت نہیں بنی میں گھر واپر چلا گیا نہیں ہم خود محنت کر کے اپنی تین دن کی جماعت بڑھائیں ہفتے کے تعیل کے ساتھ میں کہ بھائی صاحب مجھے جانا ہے کوئی جائے نہ جائے میں محنت کر کے مجھے اپنی جماعت خود تیار کر کے لے کے جاؤں گا مجھے اپنی ذات سے گشتوں کا ہمارے پاس ہے اتنے یہ اتنے مرد اتنے جوان اتنے عورتیں اتنے بڑے اتنے مکار سب ہے لیکن ہمارے خوبڑی میں سے نکل گئے اس کو نقوش سے نفوس میں لانے کی ضرورت کہ ذہن کے اندر دعوت کے کام کا غلبہ اس کی فکر اسی کی سوچ کھانا کمانا بیوی بچے دکان مکان فیکٹری کھیتی باغات ہم اس سے منانی کرتے آدمی کی ضرورت شوق سے کمائے آدمی اور ٹیم کرے شریعت منان توڑی کرتی اور ٹیم کرنا کوئی حرام توڑی ہے گھر والی کے پاس جانا کوئی رات گزانا حرام توڑی ہے بچے پیدا کرنا ناجائز توڑی ہے فیکٹری چلانا دکان و کھیتی میں باغات میں لگنا کوئی ناجائز توڑی ہے لیکن آدمی ایسا لگے اس کے اندر اپنے مقصد حیات کو بھول جائے زندگی کے مقصد کو بھول جائے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس سے نکالنی کی یہ محنت تھی وہ صدیق اکبر وہ عمر فاروق وہ عثمان غنی ان پر ڈگا ڈالو یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بڑے بڑے ان کے کاروبار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی بڑے مالدار صحابہ کی ادر لیکن ایسے غلبہ آخرت کا ایسی فکر اپنے ایمان کی ایسی فکر تھی کہ یہ جا جا کر پوچھتے تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی کو بھائے حضیفہ حضرت تسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ایک بلیک لیسٹ دیئے منافقین کے نام بدلہ ہے یہ وہ حضیفہ ہے جو رازدار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایسی باتیں جو اور نہیں لوگ نہیں جانتے تھے حضرت حضیفہ کو ایل موتا اللہ کے نبی نے ان کو بدلائی تھی لوگ جا کر حضیفہ کو پٹھاتے تھے رضی اللہ تعالی بھائے حضیفہ ہم تمہیں نہیں پوچھتے حضرت 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 پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم کو منافقین کے فیرس دیئے ان میں کن کن کے نام ہیں اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہم نہیں پوچھتے بھائی حضیفہ بس ہم کو اتنا بدلہ دو وہ جو حضرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں منافقین کے نام بدلہ ہے ان منافقین میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے اور پوچھنے والے کون ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کے خوش خبریں سنائیں عبد الرحمن فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ ابو بکر فیل جنہ یہ وہ ہیں یہ وہ ابو بکر ہے اللہ کے نبی نے میراج میں دیکھا ایک خوش صلی اللہ علیہ وسلم مہل موٹیوں کا آپ نے خیال کیا یہ تو میرا ہی ہوگا جبرائیل سے پوچھا بھائی جبرائیل یہ جنت میں اتنا شاندار مہل کس کا ہے فرمایے آپ کے ایک عاشق کا ہے قریش لیکن نوجوان کا جس کا نام عمر ابن خطاب ہے آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہوں میں اندر جا کر انٹی کر کیا ہوں دیکھ کر آؤ لیکن فرمایا میرے کو عمر کی غیرت کا خیال آیا اس کے پوچھے بہن میں کیسے داخل ہو جاؤں حضرت عمر رونے لگے سن کر کہ اللہ کے رسول اگر آپ اس میں داخل ہوئے تو اس سے بڑھ کر میلے سعادت کی چیز اور کیا ہو سکتی تھی یہ اس درجے کے جن کے بارے میں حضور فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے اس عمر کے یہ حال اللہ کا ڈر اللہ کا دھیان اللہ کا خوف آخرت کے فکر اپنے آپ سے کہتے ہیں عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا عمر کیا ضرورت ہی تیرے دنیا میں آنے کی کبھی فرماتے کاش تو درد تو کوئی پتہ ہوتا چلتا پھرتا جانو اور تیر کو مو مار کر کھا لیتا اور پاخاری کے راستے سے میگنی بنا کر باہر نکال دیتا ارے عمر اللہ کی عدالت کے کٹھےڑے میں کھڑے ہونی کی نوبت تو نہ آتی اپنے بیٹے کو حسیت کی عبداللہ کو عبداللہ میرے موت کا وقت آ جائے میرے بدن کو زمین پہ ڈال دینا اور جب جان نکل رہی تھی اپنے رخصار اپنے چہرے کو مٹھی میں لگر دے اور کہتے تھے اے عمر اگر تیر کو اللہ نے معافی کیا تو تیرا کیا ہوگا کہتے تھے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو ترس آ جائے اللہ کو رحم آ جائے وہ صدیق ایک پر رضی اللہ تعالی کاش کا مومن کا بدن کا بار ہوتا جن کے حضور فرما رہے جن کے بارے میں مجھے ابو بگر ایمال نے جتنا نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نفع رہی تھی وہ عثمان اگری رضی اللہ تعالی انہیں بھی حضور نے جنت کے خوش قبریاں سنائی یہ وہ عثمان ہے اللہ کے رسول سلاسوں اپنے حجرہ مبارک آرام فرما رہے آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ کی تہیبن آپ کے پنلیوں پر ہے آپ پتنے چلے عثمان آ رہے ہیں آپ اٹھ کر بیٹھ لیں اپنی تہیبن کو ٹھیک کیا صاحبہ نے فرما رسول وہ اپنے عثمان عثمان بین رفان کو یہ وہ عثمان کے عثمان کے فرشتے ان سے ہیا کرتے میں اللہ کا نبی کیوں نہ ہیا کروں یہ اس درجے کے صاحبہ ہے جو سب کچھ کر کے ڈرتے تھے اللہ کے اغزم ہم کچھ نہیں کر کے نہیں ڈرتے ہمارے تمہارے دلوں سے اس کی عظمت اس کی اہمیت اس کی رفعت اس کی مزرگ اس کی یہ گش یہ تعلیم کے حل یہ آنے والی جماعت کے نسرت اندرونی اور بیرونی مقام یہ عمال ان سب کا نیچ میں اور آپ اس طرح کہ کر یہاں تو اپنی جان بچا سکتے سب سے بڑا مجھ میں اللہ کی نگاہ میں جو اللہ کے دین کی دعوت سے اپنی آئے جتنی گندگیا وجود میں آتی جون سی لائن کی کی دعوت کے چھوٹنے پر ماملات کا بگاڑ معاشرت کا بگاڑ اخلاق کا بگاڑ عقائد کا بگاڑ جتنی اور جتنی شہوت پرستی وجود میں آتی ہے وہ سب محنت کے چھوٹنے پر آتی آپ نگا ڈالو پچھلے زمانوں کے اندر جب بگاڑ انتہاوں کو پہنچ گیا تو اللہ اللہ ہے وہ اپنے بندوں کو تبا اور برباد کرنے سے پہلے حجد و دلیل قائم کرتا ہے اس کو محبت اپنے بندے سے اللہ نے دنیا کو آباد کرنے کے لئے بنائی اجار اور برباد کرنے نہیں جب یہ حج سے گزر جاتا ہے اللہ کے حکامات کو توڑنے پڑ یہ جری ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے برگزدہ بندے کو بھیجتا جس کو نبی کیا لے کر آتے اللہ کے دین کی دعوت لے کر آتی اب وہ قوم نافرمان جو اللہ کی نافرمان جس لئے کمر کسلی تھی ان کے قوم نبی کے مقابلے پر آئی اللہ نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا کہیں تو آسمان سے چھہا ان کے کلیجے پھڑ گئے کہیں اللہ نے زمین کو پھار کر ان میں دھسا دیا دفن کر دیا اور کہیں تو آگ کی بارش ہوئی کئی پتھروں کی بارش ہوئی اور ایسے برباد ہوئے کہ جب نبی کی دعوت کے مقابلے پر نبی کا باپ آیا اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا نبی کی دعوت کے مقابلے پر نبی کا بیٹا آیا اللہ نے کو نہیں چھوڑا اب جب نبی دنیا سے چلے گئے تو نبی نہیں تو ان کی دعوت گئی اب جب دعوت گئی تو جو دین جو دین باقی تھا قوم کے اندر اب دھیرے 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 وہ دین نکلنا شروع ہے پھر وہی سرکشی پھر وہی نافرمانی پھر وہی بگاڑ پھر اللہ نے غصر نبی کو بھیجا جاؤ جا کر ہمارے بندوں کو سمجھاؤ نبی آئے سمجھایا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے دعوت کا معاظزہ ہمارے اکرام کرو ہم کو کھلاو ہم کو پھلاو ہم کو جو دین اللہ سے لے گئے اب ان کی دعوت جنہوں نے قبول کی اللہ نے ان کی حفاظت کی گناہوں سے یہ پاک ہو گئے اور جو مقابلے پہ آیا اللہ نے وہ یہ حال کیا جو پشلوں کا کیا یہ سلسلہ میرے مزرک ہو حضرت تسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا آگے اللہ کے نبی فرمانے لا نبی عبادہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا لیکن نبوت والا کام وہ بننی ہوا اللہ نے اس کام کو اس پوری امت کے حوالے کر دیا جب کام اس امت کے حوالے ہوا تو یہ امت اس دعوت کی محنت کی مکلف اور ذمہ دار تھیری اس لئے میرے بزرکو اس امت کا تعدیر اس امت کا پیش ڈی اس امت کا امکام اور انجینئر اور ریلوی اور مفسر اور مہدیس اور امام اور موزن اور ہاتھ داری لگانے والا سبزید ترکاری کا تھیلہ لگانے والا آٹوڑکشہ کا چلانے والا اللہ کی قسم یہ پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ دار ہے یہ کسی ایک طبقے کے کرنے کا کام ہے یہ پوری امت کے کرنے کا کام ہے پوری امت امت کا ایک ایک فرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے کل لوگ عمرائن و کل لوگ مسئولونان رعیتی تمہیں کہ ہر ایک ذمہ دار اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیابت میں پوٹھا جائے گا اس کے مہتاتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا یہ بینی کا شور اللہ شور سے پوچھے گا کہ بابا ہے تیری گھر والی آہ تو اس کے پاس رات گزارتا تیرے بچے کو یہ جنتی تیرے بچوں کو یہ دودھ پنا دی آہ تیرے کو کپڑے دو کر یہ دیتی چل بتا اس کو تُو نے ہماری بات کتنی پہنچائے ہمارا دین کتنا پہنچائے بیٹوں کا باپ اللہ باپ سے پوچھے گا اے بابا اس پیشٹی اور ایم کام اور ایلیل بی اور فوٹوئر انجیریر اور سوفٹوئر انجیریر کیا کیا تُو نے اس کو بنائے کماؤ پتر یہ بتا اس کو دین پتر کتنا بنائے ہمارا دین کتنا سکھایا اس کو پڑوسی ہے اس پڑوسی سے اس کے پڑوسی کے بارے میں اللہ پوچھے گا یہ پوری امت ذمہ دار ہے ہم ایک طبقے کے ساتھ اس کو نہ چھوڑی آن کل قیامت میں ایک ایک فرد ہوگا اور اللہ اس سے پوری امت کے بارے میں پوچھے گا اور پوری پوری امت سے اللہ ایک ایک فرد کے بارے میں پوچھے گا کیا اس کو تمہیں دین پہنچا ہے یہ تو حضرت اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ کام اپنے کو دیا ہے اس لئے میرے حضرت کو جان بچانے میں فائدہ نہیں جان جھکنے میں فائدہ ہے سعادت سمجھ کر آؤ اس محنت پر اللہ کو اپنا دین پیارا اللہ کو مسلمان پیارا نہیں ہے کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا مسلمان کے ساتھ سارے وعدے اللہ کے دین والوں کے ساتھ ہیں اتھا کر دیکھ لو قرآن پاک عزت کا وعدہ نجات کا وعدہ سربلندی کا وعدہ حالات کو سازگار بنانے کا وعدہ زلت کی پستی سے نکال کر عزت کی چھوٹی پر لے جانے کا وعدہ سارے وعدے اللہ نے دین کی شرطیں کے ساتھ ایمان عامال کی شرطیں کے ساتھ رکھیں اللہ کہنا ہم تم کو عزت دیں گے اللہ کا چینل کن سا عزت کا کس رخ سے کس راستے سے اللہ عزت دے گا اللہ کہہ ولی اللہ العزت ولی رسول ولی المؤمنین عزت ہمارے خزانے سے چلتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اترتے ہیں ہم عزت ایمان والوں کو دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شرطیاں ہیں گھبراؤں مک فکر مک کرو ہم تمہاری بات کو اکشا کر کے دکھلائیں تمہیں دنیا کی مالکین ہم زلین نہیں کرے گے بس شرط ہے کہ مومینینے کاملین میں سے ایمان وادے ہو تو نجات دیں گے کن کو ملے گی مومینینے کاملین میں سے سارے وعدے دین کی شرطیں کے ساتھ اور یہ دعوت کی محنت اپنی پوری حقیقت کے ساتھ دندگی میں دین کے زندہ کرنے کی محنتیں کوئی مائی کنال اس کا دعوال ہی کر سکتا میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے سب محتاج ہے اللہ کے دین کی اس لئے اپنی ضرور سمجھ کر آؤ اس محنت پر اللہ کے قسم نسلوں کی ہدایت کا سامان اللہ نے اس محنت پر رکھا نسلوں کی ہدایت ہم تو قبر میں چلے جائے گئے جتنے کو تیار کیا اس محنت پر ہم تو مٹی کا ڈھیر بن جائے گئے لیکن آمالہ میں بڑا 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 میٹر چاروں رہی گا کہ اللہ کے بندہ اس نے محنت کی اس نے علاقے میں کام کو کھڑا کیا اس کے وجہ سے اتنی مسجد آباد ہو اتنے مدر سے آباد ہو اتنے مکاتب کا نظام چدا ساری خیر کے وجود میں لانی کا آسان راستہ یہ دعوت ہے مداریس کی زینت مکاتب کی زینت خانکھاؤ کی زینت بیت اللہ کی زینت یہی تو محنت ہے مزرگو کیا حالتہ ہماری علاقے کے اندر آپ کو بتا ہے خندر پڑی بھی تھی ہماری مسجدیں ہماری مسجدوں کے اندر لوگ جانور بانتے تھے لوگ مسجد پر بیٹھ کر تاش اور پتے کھیلہ کرتے تھے مسجد میں آنے والا نماز کے لیے نہیں آتا ناپا کے ایک احسن اتارنے آتا تھا یا یہ کہ پیشا پاکھانے کے لیے آتا تھا سارا گاؤں ملزید میں نہ آ کر ناپا کے احسن اتار کر جاتا تھا یہ حالتہ ملزیدوں کا آج اللہ نے اس کام کی برکہ سے اجھڑی ملزیدوں کو آباد کیا پورے علاقے میں کئی مدرسی کا نام و نشان نہیں تھا میرے بزرگو حضرت مہایونوں صاحب رحمت اللہ لے فرماتے تھے بمبئی سے لے کر بینگلور تک دیر ہزار کلومیٹر کی پٹی دور دور تک مدرسی کا نام و نشان نہیں تھا کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا میں اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بناو میں اپنے بچے کو عالم اجین بناو اے لوگ کہتے تھے ملہ بن کے کیا کرے گا یہ کھائے گا کیا بال بچے کو کیا کھرائے گا مزاج نہیں تھا بزرگو لوگوں کا کہ اپنے بچوں کو مدرسی پڑھائے حافظ بنائے عالم بنائے داری بنائے مفسر اور محادث کوئی ذہن نہیں لیتا بلکہ لوگ کہتے تھے اے رہے بولے پیدا کیا اس کو سمجھ لیں کہ بلے اس کا باپ زندہ ہے بلے ایسا ذہن بناو بات ہے میرے بزرگو جو کئی نہیں کھپتا اس کو مدرسی میں کھپا باپ مر گیا کوئی سرپرس نہیں کوئی اس کا والی نہیں یا ہی کہ ایسا بچہ ماں باپ پریشان ہے اس سے تین سال چار سال ہو گئے ایک ہی کلاس کے اندر آگے نہیں بڑھتا روزانہ اس کی شکایت آتی ہے میریس نے شکایت کی یہ بچہ بہت مارتا ہے بہت مستی کرتا ہے تو ایسے بچے کو ماں باپ تمدھی کی طور پر کہتے تھے تیرے کو مدرسی میں ڈالنے گا تو مہا سوز رہی گا جو کئی نہیں کھپتا اس کو مدرسی میں کھپانی کا مزاج دوں آج اللہ نے اس کام کی برکت سے بڑے بڑے بیزنسمن بڑے بڑے بیپاری بڑے بڑے ایم ڈی اور پریش ڈی آہ میرے بزرگو ایک دیوان میں پڑتا ہے شہرانپور میں چھوٹا بھی دودھ پیتا ہے میں نے نیت کی بھلے میں اس کو بھی قرآن پاک کا حافظ اور عالم بنا ہوں گا آپ دعا کرو یہ دعایت ہاں سے پیدا ہوئی پیشڑی کے اندر ام کوم اور الوی اور بیپاری کے اندر یہ قیادرہ کے راستے میں تعلیم کے حلقے میں بیٹا اس نے سنا قرآن کے پڑھنے کا یہ فائدہ اور اس نے اگر اپنے بچے کو حفظہ قرآن بنایا کل قیمت میں اللہ اس کو نور کا وہ تاج پہنائے گا ساری دنیا میں اس کے تاج کی قیمت کی آدھا نہیں کر سکتے اس کے قیمت کو اس نے سنا حفظہ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جائے 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 جنت کے دردوں پر چڑھتا جائے یہ ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ بلنوں گا اب چھے آزار چھے سو چھے سٹھ آتے ہیں اوہو اللہ کیا دے گا ایسے دس کشی پارش کرے گا اللہ جن کے آپ میں جھانم کے اب اندر داگیاں پیدا ہوا ہے چھوڑو یار دنیا کہا جائے گی میں بناوں گا اپنے بچے کو آج مدر سے بھرے ہوئے ماشاءاللہ جگے جگے مداریس یہ کام کی برکتیں ہیں کئی نہیں مقاطب تھے علاقے کے اندر اور ملجید میں امام کام ملتے تھے ریٹائر پوسٹ میں اور کیا کہتے ریٹائر ماسٹر ریٹائر ویلوے منازم یہ لوگ ملجید میں امامت کرتے تھے اب وہ بچپن کا کسی زمانے کا پڑھا ہوا غلط شرط قرآن ایسے ہی چلتا تھا نہ کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا ایسے چلتی تھی گاڑی کوئی نظام نہیں تھا بچوں کا مکتب کا آج اللہ نے اس کام کی برکت سے دہا دہا مہلے مہلے گاؤں باہو بستی بستی مرکت کا مکتب کا نظام چلایا چھوٹا بچہ ہے ساتھ 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 دس سال کا ایسے بہترین انداز میں قرآن پڑھتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے روح خوش ہو جاتی اس کے قرآن کو سن کر یہ کام کی برکت نہیں دور کیا حضرت فرماتے تھے بیت اللہ کی زیلت بھی برکت چلیا یہ دعوت کی مہنت ہے کون جاتا تھا پہلے حج کو کسی کے تشکر کرو نہ جاؤو نا آجیز اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے جاؤو ذرا حج کر کے آؤ اے بولے میں مر رہا کیا میرے کو حج کو گیج رہے بولے کیا مطلب ابھی جوان ہوں ابھی ہاتھ پیر میں دم ہے کر لینے تو موج مستی جیتنی کر لوں میں جب میری آنکھیں کمزور ہو جائے گے ہاتھ پیر کپنے لگے گے پیروں کی طاقت ختم ہو جائے گے ہاتھ میں ڈنڈا پھر جاؤں گا بولے میں بیت اللہ یعنی زہن یہ تھا بیت اللہ گناہ ماف کرنے کیلئے جائے جاتا ہے یہ زہن تھا اور پھر وہ بڑے میاں کو لوگ زبردستی تیار کرتے اببہ جاؤنا بولے اب کیا رہے گی اللہ نے سب دیا اپنے کو جا کے آؤ حضرت محمد اللہ نے فرما دیتے یہ بھڑڑا روتے ہوئے جاتا تھا کورکور کرتے ہوئے کائی کو روڑے بڑے میاں ان کو رو نہ آرہا پتہ نہیں بولے میں زندہ سلامت آؤوا کیا نہیں روتے ہوئے جاتا تھا بیشنے والے بھی یہ زہن تھا اببہ صحیح سلامت آجائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو یہ ہے یا احرام کی چادرے کفنی کی ایک شکل ہے وہ ہی دفن ہو جانا یہ زہن تھا آج اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے حج جیسی عبادت کو زندہ کیا حجو میں جوانوں کا کئی جوانوں کو روتے ہوئے دیکھا مولانا دعا کرو دو سال ہوگے تین سال ہوگے کوشش کر رہا پیسے جمع کر رہا دور دو کر رہا میرا نمبر ہی نہیں رکھتا پتہ نہیں مجھ بدقسمت کے مقدر میں اللہ نے حج رکھا نہیں رکھا حج تو حج عمرہ جیسی عبادت کو اللہ نے زندہ کیا کہاں سے زندہ ہوا کیسے زندہ ہوئی یہ عبادت ارے اس نے سنا رمضان میں عمرہ کیا جس نے کوئی ایسا ہے میرے سارے اس نے حج کیا ہو کہ گناہوں کو دھونے والی چیزیں اب اندر میں شوق پڑ گیا سارا برس کے بارہ مہینے بیت اللہ کے حجو میں کام کے برکت نہیں تا اور کیا ہے سارے جتنے شعب ہیں نا مزرگو دین کے سارے شعبوں کی جان ہے یہ جاری پانی کی طرح یہ اور جاری پانی وہ جاننا من علمائی پلشین ہی اللہ فرمانے ہر چیز سے اس میں تازگیہ آتے روحانیت پیدا کرتا ہے یہ کام اس کے لیے ہم اس محنت کو اوڑنا بھی چھونا بنائے مقصد بن جائے سارے شعبوں کو مداریس کیا مقاطب کیا خان کا کیا سارے شعبے اس سے زندہ ہوگے دین کے دعوت کی سارے دینی کے شعبے سارے دعوتی کے شعبے یہ سارے شعبے ایک ہی وقت میں مرزید نبی سلاسل میں چلتے تھے چاہے وہ مداریس ہو چاہے مقاطب ہو اس لئے کہ آنے والی جماعتوں کو اسی مرزید ربی میں ٹھہرایا جاتا تھا آنے والوں کو حدیث کا درس حضر ابو حرے رہا اسی مرزید میں دیا کرتے تھے جانے والوں سے روانگی کے بعد اسی مرزید میں ہوتی تھی آنے والے قافلوں کو مرزید میں اتار کر انہوں سے وہی کار گزاری لی جاتی تھی ایک طرف آنے والوں کو قرآن سکھایا جا رہا تھا یہ جتنے شعبے نظر آ رہے نا سب دین کے دعوت کی شعبے بزرگوں لیکن ان میں اضافہ آئے ان میں بڑوت نہیں ان میں ترقی آئے گی اس دعوت کی راستے سے عمد کا جب دینی زہن بنے گا تو عمد مدارس مکاتیم کے طرف آئے گی دین کی طرف آئے گی علماء سے رجوع ہوگی علماء کو اپنے سر کا تاج بنائیں گی علماء کے خدمت کریں گے علماء کی بات کھولے گی کب جب عمد کو دین ملے گا دین کی اہمیت اور عظمت آئے گی تو دین والوں کی بھی اہمیت اور عظمت آئے گی تو یہ محنت دین کی عظمت زندہ کرنے کی محنت ہے عظمت آئے گی تو آدمی عمل پر اپنے کو ڈالے گا اور عمل پر ڈالے گا تو اللہ اس کی نوکتی نیہ پار لگائے گا اسے جو بیٹھا ہوا مجموعہ نا یہ تیہ کر لیں انشاءاللہ اس محنت کو زندگی کا مقصد بنائے گا ہاں میرے بزرگ کو یہ کام چلنے کا اور چار مہینے کا نہیں ہے یہ کام سیروزہ کا اتھت تک نہیں ہے موت تک کرنے کا کام ہے جس کو بڑے فرماتے کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا ہے اور دیکھو اللہ کام صفات کی بنیاد پر لیتا ہے جیسے حج کے آئے ایک عبادت ہے حج کیسا ہو کہ اللہ اس کے حج کو قبول فرمائے ایسے میرے بزرگو دعوت ایک محنت ہے اس محنت کا کرنے والا کیسا ہو کہ اللہ اس کی محنت کو باراور کرے اس لئے کہ ہر جانے والا مقبول ہو کر نہیں آتا وہ اسے مردود ہو کر بھی آتے ہیں حج کے لیے ہر جانے والا یہ مقبول ہو کر نہیں آتا وہ اسے مردود ہو کر آتے ہیں اس کے لئے شرط ہی کیا ہے حاجی اپنے کو یہاں سے بنا کر جائے یہ بند کر جائے گا تو وہاں سے بند کر آئے گا یہ بغیر بنا بند گیا بغیر بنا چلا گیا جیسے آج فیشن ہو گیا نا حج مال آ گیا ٹکر خریدہ صبح میں شام میں بیٹھ کے پہنچ گیا جتا چار چھے گھنٹے میں آہ دو چار پاس دن میں ہو گیا یہ حاجی تو یہ بند کر نہیں آئے گا شرط ہی ہے یہاں سے یہ بند کر جائے یہ بند کر جائے گا تو وہاں سے بند کر آئے گا وہاں سے نوازہ جائے گا وہاں سے کوئی بند کر نہیں آتا شرط یہاں سے بنا کر جائے تو حج ایک عبادت خاجی کیسا ہو ایسے دعوت ایک محنت ایک کام ہے اس کام کا کرنے والا کیسا ہو کہ اللہ اس کی محنت کو قبول فرمائے اللہ نے اس کے مذاکرے کی اپنے پاک کلام کیا دعوت کے اصول بیان کر رہا ہے قرآن اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ایسے پیارے حصول بتائی قرآن اللہ اکبر قربان جائے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اے مر محبوس صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے در ایک صفت رکھی ہے صفت عجیزی صفت توازو صفت دربی لینت یہ ہم نے آپ کے اندر رکھی ہے آپ اس پر جمعی ہے اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا آپ کی بادشیت کا انداز ٹھیک ہوتا آپ کی طبیعت سخت ہوتی تو یہ جانیسار صحبہ کو جو عملہ آپ پر جان دینے کو تیار ہے ہر وقت میں آپ کے حضور کے پانی کو زمین پر گھنے نہیں دیتا پرندوں کی طرح آپ پر سائے کیے ہوئے اے ہمارے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی طبیعت سخت ہو جائے نہ یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی کوئی نہیں پھڑکے گا آپ کے پاس اس لئے آپ اس پر جمعی ہے پتہ چلا امت ہم سے جڑے گی کب ہمارے مزاج میں آج ہی سی تواز و نربی آئے گی آپ میرے بزر کو مزاج کی سخت ہی ہمارے کام میں نہیں چلے گی آج امت کا یہ حالیں بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا لوگ میری تمہارے کائی کو سنے گی بیوی اپنے شور کے قابو کی نہیں رہی وہ شور کی نہیں سنتی لوگ ہمارے آپ کی کیسے سنے گی اگر ہم یہ چاہتے ہمارے ذاتوں سے امت کو فائدہ پہنچے تو یہ کام کرنے والا اپنی مزاج میں اپنی طبیعت میں اپنے عادت میں اپنے اخلاق میں اپنے طور طریقے میں آجیزی توازو اور نرمی لائے اور دیکھو اس محنت میں جو جتنا اپنے کوئی بحیثیت اور بے قیمت اور چھوٹا بنا کر چلے گا اللہ اس کو عزت کی چھوٹی پر لے کر جائے گا اور جو اس راستے سے اپنی پوزیشن اپنا مقام اپنی کرسی پکی کرنی چاہے گا بڑا بننا چاہے گا اللہ کہتے ہیں میرے بندے بڑائی جو ہے نا وہ میری چادر ہے بڑا میں ہوں اور میری ذات کے قسم اگر تو بڑا بننے کا چھکر چلائے گا میں تیر کو کہیں کا نہیں چھوڑوں ہم تو چھوٹا بن کر کام کریں اپنے کوئی بحیثیت بنا اس محنت میں بے قیمت بنایں میرا کوئی بھاؤں نہیں میرا کوئی مقام نہیں میری کوئی پوزیشن نہیں اللہ بڑے اللہ کا دین بڑا اور جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اس کو بڑا بنائے گا اور یاد دکنا سارا بھاؤں تبلیگ کا ہے ہم کئی کے بڑے بزرگو ہمارا کوئی بھاؤں نہیں آدمی کو ذرا بولنا آ جائے ہاں میرے بزرگو ذرا عمیر صاحب عمیر صاحب حضرت حضرت کرنے والے دو چار آگے پیچھے ہو جائے جرہاں گاڑی آ جائے جرہ دستر خان سامنے آ جائے تو ہمارے تو مزاج خراب ہو جائے تبیت خراب ہو جاتی بزرگو ساتو آسمان پر ذہن چلا جاتا کہ تمجھتا میں بھی کچھ ہوں اللہ کے قسم میرا تمہارا کوئی بھاؤں نہیں سارا بھاؤں تبلیگ کا ہے اور دیکھنا ہوں نا آدمی کو میرا بھاؤں کیا ہے میری پوزیشن کیا ہے میری حیثیت کیا ہے میرا مقام کیا ہے قسم کھا کر کہتا ہوں میرے بزرگو کا سارا تبلیگ کو چھوڑ کر دیکھ کو کوئی چاہ کو تو کیا پانی کو بھی نہیں پھوچھے سارا بھاؤں تبلیگ کا ہے اس بھاؤں کو بھاؤں کام پر لگاؤں اس بھاؤں کو کام پر لگاؤں اپنے کو یہاں بھیکی مت بناو جو جتنا چھوٹا بن کر چلے گا نا منتاواز آلیلہ رفا اللہ اللہ اس کو جزت کی بلندی پر لے کر جائے گا یہ کام چھوٹا بن کر چلنے کا ہے اس سے امت جھڑے گی اور پھر امت ہمارے لچھے دار بیان سے واس سے اور تقریر سے دھوکہ نہیں کھائے گی امت ہماری زندگیوں کو دیکھے گی بھائی صاحب یہ تخت کے اوپر بیٹھ کر ہم امبر پر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں کتنی ہیں امت ہماری زندگی سے متاثر ہوگی بیان سے دھوکہ نہیں کھائے گی ہمارا کام کرنے والا اپنا اپنی ذاتوں کو نمو نہ بنائے دعوت کے کام کے اعتبار سے اس کے معاملات اس کی معاشرت اس کے اخلاق یہ اس لائن سے بھلندی پر ہو تو سب سے پہلی بنیادی چیز بیان کی اعلیٰ نہیں آج ہی توازو اڈنر بھی اور آگے کا لان فضل منحولک جو املا ہے نبی سلاسام آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس کو املا کو نباہو اس کو لے کر چلو اس کو سموٹو اپنیا تبلیق میں تیسی کا بائیکارٹ نہیں ہے اس کو ہٹایا اس کو نکالا اس کی ٹانک کھیچی اس کو آگے بڑھایا اس کو پیچھے کیا اس پر جا کر مسلط ہوا یہ اپنے بڑے پن کی بیماری نہیں ہے اپنا کام بڑے پن کا نہیں ہے تبلیق کیا بزر کو ہمارے کوئی ٹھیکے داری جانتا نہیں ہے کہ اس کو نکالا اس کو گرایا اس کو پچھاڑا اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ اپنے ہمارے کو نباہو لے کر چلو اللہ کے قسم ایسے ایسے ساتھیوں کو حضور پاکستان سے پر نبھایا ہے ارے میرے بزر کو بڑی بڑی بیو سنیاں ہوئی ہے صحابہ سے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیو سنیاں کو نہیں بھایا بڑی بڑی بیو سنیاں کہ انسان ہیں فرشتہ تو نہیں اس سے غلطی نہ ہو ہم کیسا بودھ کے دھولے ہوئے کہ میرے بزر کو کوئی مائیکل اللہ دعویٰ کر سکتا میں نے کوئی بیو سنیاں کی آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے کوئی غلطی نہیں کی اللہ کے قسم میرے بزر کو یہ تو اللہ کا احسان ہے اس کی سکتاری اس کی کڑی بھی ہے اس نے ہماری تمہاری گندگیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے قسم کھا کر کہتا ہو جس دن اس کو اوپن کر دے نا اللہ میرا بزروں کو ہمارا بیٹا بھی ہمارا ساتھ ایک تھاڑی میں بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کریں گا میرا باپ اتنے تھرکلہ اس کے لگے نہیں کہا اس نے ایسی حرکت کی ہے زندگی میں تو اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہماری گندگیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس لئے ہم بھی اپنے ساتھیوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں اس لئے کہ ہمارے ساتھی کی عزت بہت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ قیمتی ہے ہاں ہمارے بے حصولی کے تذکرے نہیں ہیں کہ کوئی بے حصولی کرتا تو اس کے تذکرے کرو مرزیدوار جماعت میں اپنے مہلے میں اپنی بستی میں اپنے عملے میں اپنے ساتھیوں میں یا جا کر اس کی شکایت کرو پر اسے کوئی خانہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ساتھیوں کو نبھانا ہے منافقوں کو نبھائیا حضور پاسٹواز سے میں منافق کو ان کو جنہوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے دین کے بیٹانی کے تکلیف فوچہ صاحبہ کو اللہ کے نبی کو ان کو بھی نبھایا جنہوں نے آپ کی بے کیوں کو تلاکے دلوائی ان کو نبھایا جنہوں نے آپ کی پاک بیوی پر تحمت لگائے ان کو بھی نبھایا اللہ نے کالانفظو مینو لکنی بھاؤ ہم نے ہی نبات ہی اپنے ساتھ ہی ہے ہم بائیکار کر دیتے اس نے آنا نہیں اس نے دیکھنا نہیں تو ہماری کیا ٹھیکے داری جانہ داری ہے کہ مزر کو اس کو لائے اس کو نکانا ہے اپنے پاس تو ایسا ہمار آئے گا ہمیں تو سب کو لے کر چلنا ہے اللہ نے کہا ان کو نباؤ ایک صحابی مرشد نبی میں آ کر بدو اس نے پیشاپ کیا دہاتی صحابہ دوڑے مارے اس کو پکڑے جا کر مسجد میں پیشاپ کرتا ہے اس کو کرنے تو پیشاپ اس نے اس کو پیشاپ کرنے دیا جب وہ فارق ہو گیا اس کو بلائے پیار محبت سے اس کو سمجھا دیکھا اللہ کے بدے کی عبادت کی جگہ ہے مسجد میں یہاں پیشاپ نہیں کیا کرتے اس کو بہلا پھوسلا کر سمجھا کر بھیج دیا صحابہ سے فرما ایک ٹھول پانی کا یہاں وہاں تو بازی ہویا تھے ماتا سوکی مٹی لائکے ڈال دو یہاں وہ بدو دہاتی مردے تک حضور کو یاد کرتا تھا اللہ کے قسم ایسا آقا میں ہمارے قریب سلوک کے راستے سے آئے ہرے کے ساتھ سلوک اچھا ہمارا اور اپنے عملے کو لیبھاؤ اس لیے منافق کو ان کو بھی حضور نے نہیں پایا حضرت واشی کا قاتل حضرت حمزہ کا قاتل واشی ردی اللہ تعالیٰ کی حضرت حمزہ کے ناک کاٹی گئی کان کاٹے گئے آنکھیں نکال دی گئی سینہ چیرا گیا قلیجہ نکال کر چبا کر تکڑے تکڑے کر کر حضرت حمزہ ردی اللہ تعالیٰ کی لاش پر دھوکا گیا آپ دیکھ نہیں سکے اپنے چچا کی لاش کو بے کپ ہو گئے آپ رونا شروع کر دیا آپ نے بے اختیار زبان مبارک سے لکلا ہائے ہرے کے لاش پر کوئی نہ کوئی رونے والا ہائے میرا چچا حمزہ اس کی لاش پر کوئی رونے والا بھی نہیں یہ حال کیا تھا حضرت حمزہ ردی اللہ تعالیٰ کا مکہ فتح ہوا یہ بھاشی جس نے یہ حال کیا نا حضرت حمزہ ردی اللہ تعالیٰ یہ بھاگ گئے مو چھپاتے پھر رہے تھے مو چھپاتے پھر رہے تھے آم اعلان تھا جہاں بھاشی ملیں گی گردن مارو یہ چھپ رہے تھے ایک صاحب گئے کہا بھاشی اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو جاؤ دربار رب میں جا کر کلمہ پر ہو تمہاری جان بخشی جائے گی کہ میری جان بخشی جائے گی میں نے تو بڑا پاپ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چچا کا میں قاتل ہوں میں نے شہید کیا حضرت حمزہ میرے لئے معافی کی مقف کوئی گنجائش ہے جیسے قاسد نے یہ بات سنی وہ دورے ہوئے اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے اللہ کے رسول وحشی کہہ رہے ہیں میرے لئے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے میں نے بڑا پاپ کیا ہے اگر آدمی توبہ کر لے ایمان لے آئے اچھے عمال کر لے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے وحشی جب یہ سنا انہوں نے تو کہنے لگے یہ تو بڑی کڑی شرط ہے توبہ کرو ایمان لے آؤ اور عمال صالح کرو اس کے باوجود اللہ نے میرے کو معاف نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا اب یہ آئے دوبارہ حضور کے پاس اللہ کے نبی وحشی تو یہ کہہ رہے ہیں توبہ ایمان آمال صالح بہت کڑی شرط ہے اور میں کو معاف نہیں کیا اللہ نے تو میرا کیا ہوگا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہو وحشی سے کہو ان اللہ لا یغفرو ایو شرقہ بھی ہو اغفرو مادونہ زالی کا لیمیش شاہ کہ اللہ شرق کو تو معاف نہیں کرے گا ہاں اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا وحشی نے جب یہ سنا جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا کہا بھائی اگر میرے کو نہیں چاہتا تو میرا کیا ہوگا میں نے بڑا گناہ کیا ہے پھر وہ حضور کی خدمت نہ ہے اللہ کہت میں وحشی کہہ رہے ہیں جس کو چاہے گا اللہ اس کو معاف کرے گا میرے کو نہیں چاہتا تو میرا کیا کہا جاؤ وحشی سے کولا تک نہ تمہیں رحمت اللہ ارے وحشی اللہ کے نمہ سے ناومیت کیوں ہو رہے ہیں وحشی کہنے لگے ہاں یہ بات پڑتی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے ناومیت تو نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ ہو رہے ہیں اب وہ چلنے کا جو انداز تھا ہی چلنے کی لوگ پہچان گئے یہ یہ وحشی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عن کا قاتل ایک صحابی نے نکالی کہ اللہ کہ نبی حکم کیجئے اس کی گردن مارو کہا نہیں 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 ٹھہرو آنے دکھو وحشی قریب پہنچے مدر پاکستان اور قریب پہنچتے بلن آواز سے کہا شدو اللہ الہ الا اللہ وحشدو انہ محمد عبدک و رسولک بس اتنا سننا تھا اللہ کے نبی کا وحشی کا یہ کلمہ پڑھنا اللہ کے حبیب کے تیور بدل گئے آپ نے کہا آو 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 وحشی آو کیا کہنے وحشی تمہارے تمہیں کلمہ پڑھ لیا آو جانتے ہیں وحشی یہ کلمہ کفر کی ساری گندگیوں کو دھو دیتا ہے کیا کہنے وحشی ارے تم تو گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے آو آو بیٹھو بیٹھایا اپنے قریب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰان بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہیں اپنے چہرے سے کپڑا نکالا مو کھوڑا نگاہ مبارک اللہ کے رسول سلام کی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰان کے چہرے پر پڑھ آپ کا نگاہ پڑھنا تھا وہ سارے چچا کی شہدت کا منظر یاد ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے میری چچا کو بڑی بیدردی سے شہید کیا آپ سے رہا نہیں گیا اللہ کے رسول سلام کی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰان سے فرمائے وحشی کلمہ تو تم نے پڑھی لیا گناہوں سے تم تو بلکل پاک ہو چکے ہو لیکن صلی اللہ میرے کو یہ تو بتناو تم نے میرے بہدر چچا کو کیسے شہید کیا میرا چچا تو بڑا بہدر تھا اور تمہارا جیسے آدمی نے میرے چچا کو شہید کیا کیسے شہید کیا تمہارا جیسے آدمی نے وحشی کہنے لگے میرے کو ہندہ نے لالش دی کہ تم اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرتے ہو میں تم کو اتنا اتنا انعام دوں گی قرامی سے تم کو آزادی دلاوں گی اے اللہ کے رسول اپنی آزادی کی لالش میں انعام کی لالش میں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے تلاش میں تھا ان کے تعقب میں لگا ہوا تھا اور میں نے ایک موقع پر موقع پا کر اس دلطی پر ان کو پر حملہ کیا اس دلطی پر میں نے اپنا نیزہ ان کو مارا کہ میرا وہ نیزہ ان کی پیٹ کو چھرتا ہوا ناف کے راستے سے باہر نکل گیا پیچھے سے میں نے میزہ آ رہا تو پیر کو چھرتا ہوا ناف کے آگے سے باہر نکل گیا پھر کہا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے قابو ہو کر زمین پر گر پڑے اللہ کے نبی اس طرح میں نے ان پر قابو پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ظاہر و قطار آسو بے رہے تھے آپ روئے جا رہے تھے اور فرمائے بھائے واشی ایک احسان اور کر دو مجھ کر کلمہ تو پڑھ لے اب اور مزید ایک احسان مجھ پر کر دو کہ واشی آئندہ پھر کبھی تم میرے سامنے مت آیا کرو کہ تم جب بھی سامنے آؤ گے مجھے اپنی چچا کی شہادت کا منظر یاد آ جائے گا اور واشی میں نے یہ چاہتا کہ میرے دل میں کسی موقع پر تمہارے بارے میں کوئی برائی پیدا ہو جائے اس لئے کہ جس دن میرے دل میں تمہاری برائی پیدا ہو گئی میرے دل میں اس تمہاری برائی کا پیدا ہو جانا تمہاری آخرت کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑے گا کہ اسے کیسے ساتھیوں کو نبھایا حضور پاک سلاسٹر میں ہم اپنے ساتھی کو نہیں نبھا سکتے گئے اکرمہ کون ہے ابو جہل کے بیٹے ہیں اس اکرمہ نے ایڑی چھوٹی کا اس ابو جہل نے ایڑی چھوٹی کا زور لگایا اسلام کو مٹا لیے بہت تقریق تھی حضور پاک سلاسٹر مکہ فتح ہوا تو وہ چلا گیا جہنم میں ان کے بیٹے اکرمہ یہ بھی مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا یمن کی طرف ان کی بیوی اسلام لات چکی تھی یہ آئی دربار نبوی میں حضور کے خدمت میں کہ اللہ کے نبی میرے شور کو آمن دے دو کہا تیرے شور کو آمن دے دیا کہا ثبوت پیش کرو اس کا اللہ کے نبی نے اپنا عمامہ صافہ اتار کر اس کو دیا یہ ثبوت ہے ہم نے تیرے شور کو آمن دیا ہے یہ تلاش کرتی کرتی بہری راستے سے یمن پہنچی وہاں اپنے شور کا ذہن بنایا اور اس کو حضور کی خدمت میں لے کر آئے گا چل کلمہ پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اکرمہ آ رہے ہیں آپ نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا ان سے کہا دیکھو تم اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا اس سے اکرمہ کا دل دل کرنا اکرمہ کو تکلیف ہوگی کہ تمہارے باپ نے کیا گھل کھلا کتی تکلیف دی ابھی آئے تم کلمہ پڑھنے کا خبر دار تم اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا اس لیے کہ مرنے والے کا تو کچھ ہونے جانے والے اکرمہ کا دل دکھوے گا اسے اکرمہ کو تکلیف ہوگی اس لیے ان کے سامنے تم اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا اور جب اکرمہ دربارے نبوی میں حاضر ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ان کے استقبال میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا اور اکرمہ کو اپنے سینے سے لگایا اپنے چادر مبارک کو اتار کر زمین پر بیچھایا اور کہاو آؤ اکرمہ اس چادر پر بیٹھو گی امت سلوک کے راستے سے قریب آئے گی ہمیں ہر ساتھی کو اپنے نبھان آئے اللہ نے کہا لن فضو منحولی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے کو نبھاؤ بڑی بڑی بیو سنی آئیں اس کو نبھایا ایک عزوے میں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ٹھہرائے ایک مقام پر کہا جب تک میں یہاں سے نہ کہوں ہلنا نہیں یہاں سے اور جب جنگ ختم ہو گئے تو ساہبہ نے دیکھا کہ بھائی چلو سامان چھوڑ کر سب بھاگ دے اب یہ مالے غریب جماع کرو جہاں ٹھہرائے تھا ان کو ان سے ایک اشتیادی غلطی ہو گئی وہ یہ سمجھے کہ یہ اعلان تو جنگ کے پہلے تک ختم ہوئے میں بیٹھ کے کیا کریں گے بعضوں نے کہا نہیں نہیں بھائی اللہ کے نبی نے کہا ہے ہلنا نہیں آگے آپس میں ہی ان کے یہ ہوا اور انہوں نے وہ جگہ خالی کر دیں ہٹ گئے وہاں سے حضرت خالد بن ورید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے وہاں سے دیکھا جو راستہ کھلا ہوا ہے اور نیچے یہ مال غلیمت نے اٹھنے میں انہوں نے اوپر سے تیر برسانے ستر صحابہ شہید ہو گئے اللہ کے نبی سلاس کر گئے ستر صحابہ خدا آپ زخمی ہو گئے اس پر قرآن کی آت اتنیفہ بیمار رحمتی من اللہ ابن تلو کہ آپ اپنے عملے کو نبھاؤ ان کے غلطی کو درگزر کرو لنفضو من حولک فعفو نو آپ کو نبھانا بھی ہے اور ان کو معاف بھی کرنا ہے یعنی نبی کو بھی اجازت نہیں یہ بندہ لینے کی فعفو نو تو ایسے ایسے کو معاف کی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور آگے کہا اے نبی سلاس کروں صرف معافی نہیں وستغفر لہوں آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی معافی ہم سے مانگیں غلطی ساتھیوں کی نبی نے نہیں کہ اللہ نبی سے معافی مانگو رہا آپ مانگو ہمارے ان کے لئے معافی یہ بیٹھا ہو مجمع اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں ہم کبھی مانگتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لئے اللہ سے کہ ہمارا ساتھی بڑا قیمت ہے اس وقت میں چلتا تھا کام میں جب کوئی کوئی استغفار نہیں تھا آج اس کے حالات یہ مسائل میں پیس رہا ہے یہ حالات کے چکی میں پیسٹا جا رہا ہے مسائل کے دردر میں پھس رہا ہے کبھی مانگا اللہ سے اس کے لئے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کے غلطی کی معافی آپ ہم سے مانگو تو دائی جو ہوتا ہے اس کا سینہ سمندر ہوتا ہے اس کا سینہ سمندر ہوتا ہے ساری گندگی کہا جا گیا جمع ہوتی ہے سمندر کے اندر لیکن یہ پاک کے پاک ہی رہتا ہے اس کے سینے میں بڑی مستت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی معافی مانگی اتنی معافی مانگی اور ایسے ارسو کہ حق میں معافی اللہ سے مانگ ڈالی کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ نہیں ستر مرتبہ بھی معافی مانگو گے تو ہم تمہاری معافی قبول کرنے والے نہیں کیوں جن کی تم معافی مانگ رہے ہیں مسلمان تھوڑی وہ تم منافق ہیں استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ لیکن کہا نا نبی کا سینہ بہت کشادہ ہوتا ہے اس کے بوجود بھی مانگا اور آگے کیا فرماتے ہیں اگر اللہ ستر پہ کمپروائز پہ آ جاتا نہ ہوئے اور اس سے زیادہ بھی بھی اللہ اگری ہو جاتا تو میں اتنی مانگتا حالانکہ ستر کہتا تو کسرت کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن کیا کہہ رہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ پر اگر اللہ کمپروائز پہ آ جاتے تو میں اور بھی زیادہ استغفار کرنا تو کام کرنے والوں کا سینہ کشادہ ہوتے ہیں اللہ نے کہا اس تغفیر لہو مانگو ہی کے آگے فرماتے وشاہی روم فیلم اے ہمارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو مشورے کا پابند بناو لیکن ابھی کو کیا ضرورت ہے مشورے کی برائے راست بہن سے نظام چلتا ہے لیکن میرے بزرگو امت دعوت پر تو مشورے کی بنیاد پر جڑے گی عبادت میں نماز پر اور دعوت میں مشورے پر ہر پرانا اپنے کو مشورے کا پابند بڑا ہے بھائی صاحب میرا کنیکشن تو ڈائریک ہے ہوت کورٹر سے نظام الدین سے کانٹے کے میرا میرے کو کیا ضرورت ہے ہمارے مقامی ذمہ داروں کو گالدار نہیں کی ان کو کیا پوچھنے کہوں نے نہیں بزرگو یہ دیماغ کی سڑان کی علاوات ہے یہ دیماغ کی سڑان کی علاوات ہے کرنا تو یہ جو ہمارے اکابین ہمارے بڑے پرمان نظام الدین لیکن اس کی ترتیب ہے کہ یہاں کام کے لائن سے جتنے مذاکرے ہوں گے ہر پرانا اپنے کو اس مشورے کا پابند بناوے پھر مشورہ قلوب کی اشتماعیت کے لئے اور اشتماعیت کب آئے گی جب ہم مشوروں کو عمومی شکل دیکھیں جب ہم چار کسی کونے میں بیٹھ کر مشورہ تیہ کرے کہ نہ کوئی چیز تیہ کرے گے تو یاد رکھنا اس مشورے سے اپنے سے انتشار ہوگا امت جوئے وہ اندر سے قبول نہیں کرے گی اس کو تمہارے مشوروں کو اس لئے مشوروں کو عمومیت دو مشوروں کو کیا کرو عمومیت دو سب کے سامنے لاؤں مشورے کو دیکھو حضرت سلیوان اسلام نبی ہے اور ایسی ربط سندھا نے ان کو حکومت دیتی جنناتوں پر پڑندوں پر رفتار تخت سلیمان لیکن جب حجدود نے بلکس کی خبر لائے تو آپ نے مشورہ کیا 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 جائے حالانکہ نبی تھے ڈائریک اٹیک کر سکتے لیکن مشورہ کیا تو مشورہ کا فائدہ یہ کہ ساتھی اپنے صلاحیت کو تمہارے حوالے کر دیں گے اگر ساتھیوں سے رائے نہیں لوں گے پھر وہ رائے پکے گی اندر پھر پھوڑا بنیں گی پھر اس کا آپریشن ہوں گا اور پھر وہ ٹوٹ پڑے اس لیے رائے دینے تو ساتھیوں کو اور پھر ساتھی رائے کو اپنا حق بھی نہ سمجھے یہ بھی یاد رکھنا یہ میرا حق ہے میرے کو نہیں پوچھا تو ناراض ہو رہے نہ ساتھیوں کا حق ہے نہ ذمہدار کا حق ہے رائے رائے کام کا حق ہے رائے کے مطلب امام کو لکمہ کہ امام سے بھول ہو گئی تو مقتدی ذمہداری اس کو لکمہ دے تو مقتدی کا حق نہیں ہے نہ امام کہا کے نماز کہا کے یہ نماز صحیح ہو جا رہے کہ لکمہ نماز کہا کے ایسی رائے کام کہا کے اس کو اپنا حق نہ سمجھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام میرے بزرگوں بادشاہ لیکن مشورہ کیا تو جتنے تھی نصب نے اپنے صلاحیت کو حضرت سلیمان کی حوالے کیا ایک نے کہا حضرت آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بلکس کے تخت کو یہاں پہنچا دوں گا اس کو تخت سمیں دوسرین کا حضرت بہت دیر ہو جائیں گے مجلس ختم ہونے تک پلک جب پکنے میں کتنا ٹیم لگتا اتا حکم دے دو اجازت دے دو ایک پلک آگ بند کر کے پھلنے میں کتنا اتنے وقت میں صلاحیت ہو رکی نہیں کی حضرت جی رحمت اللہ نے فرماتے تھے ساتھیوں سے رائے نہیں لوگے تو کام کیسے لوگے ساتھیوں سے رائے نہیں لوگے تو ان سے کام کیسے لوگے اور اتا ملکس کو کیا ضرورتی ہے بہت شاتی جب صلی اللہ علیہ السلام کا خط لے کر آیا حدود تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب تک تم کوئی ڈی سیزر نہیں لوگے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم کوئی رائے نہیں لوگے ملکس کہہ رہے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی تو بڑی بڑی خوبیاں مشوری کے اندر بڑی آفیت ہے بڑی بھرکت ہے مشوری کے اندر لیکن مشورہ جب مشورہ ہو کوئی سکیم اور پلاننگ نہ ہو پھر وہ مشورہ نہیں ہے وہ پلاننگ ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی اس لئے جو بھی ہے نا دل کھول کے لگ دو مشوری میں ساتھیوں کے سامنے اور جو ساتھیوں اپنے طور پر اپنے ساتھیوں کو لیے بغیر صفحہ اول کے عملے کے بغیر اپنے شورہ اور سمیدار کے بغیر کوئی چیز تیہ کرتا ہے نا وہ ساتھی کام کے ساتھ وہ اہباب وہ کام کرنے والے ساتھی جو اپنے ذمہ دار سے اپنے ساتھیوں کو لیے بغیر میں کوئی چیز تیہ کرواتے وہ ساتھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں میرے کو پتا ہے کہ سب کے سامنے رکھوں گا تو آپ ان جیسا چارے ویسا نہیں ہونے والا تو ایک ماہول بناتا ہے اور پھر اس کے تیہت کام ہوتا ہے تو اس کی مرپلان کہلاتی مشورہ نہیں ہوتا ہوگی قلوب کی استعمائیت تو تب آئے گی جب ساتھیوں کے دل آپس میں آئی نہیں کترہ ساتھ سترے ہوگی وہ نہ کتی جماعتیں نکالو چلی اور چار میں نکھی قسم کھا کر کہتا ہوں رتی برابر بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب دل ساتھیوں کے پھٹے گی ہمارے دعوت کے کام کی جان پڑوک کی استعمائیتیں استعمائیت گئی سبج تو کام گیا ہاتھ سے پھر چاہے کتنا ہی آسمان کو چھولو اور کتنے چلی چار میں لگا لو کچھ ہونے یا نہیں کریں اللہ کی مدد آئے گی قروب کی استعمائیت پر ہمارے ساتھیوں کے دل آئینی کی طرح ساتھ سترے ہو اپنے ساتھیوں کے بارے آج کچھنی پکتی ہے وہ ایسا ہو ایسا اس کا گروہ اس کا گروہ تو کام کو تو ہم نے مہابارت کی اللہ ہی ہے تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے ہمارے مرمبوسلاس اپنے کو مشورے کا پاپن بنا کی اور یاد لگنا بعض مرتبہ ایک پرانے ذمہ دار کا مشورے میں نہ ہونا پورے مشورے کو فتنے میں ڈال دیتا ہے اس لئے اگر پرانا ہمارا مشورے کے لائن کا ساتھی نہیں ہے ہو سکتا ہے تو مشورے کو مؤخر کرو بھئی اس کا بعد میں مشورہ کرو ہمارے فلا فلا ساتھی نہیں ہے اور اگر انہیں آ سکتے اور مشورہ فوری طور پر کرنا ہے تو ساتھیوں کے رائے لے اور پھر ان سے رابطہ کریں بھائی ہم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا فلا کی فلا کی فلا کی یہ رائے ہیں اب آپ رائے دو آپ کی کیا رائے ہیں اب آپ رائے دو اور نہ ایک ذمہ دار کو بھی آپ نے چھوڑ دیا نہ آپ کا پورا مشورہ فتنے میں پڑے گا حد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلیفت المومنین ہے آپ کے احباب جمعتے ہیں وہاں پر ساتھی ایک مسئلہ آئے ایک زمین کا ٹکڑا تھا ساتھیوں نے پیش کیا یہ بنجر زمین کا ٹکڑا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں ہم کو مل جائے تو ہم یہاں پر کچھ محنت کر کے اس کے اندر کچھ اگ جائے اپنے گزارے کے دیئے ہم نے سدھی کے ایک بڑے دیار وہاں جتنے بیٹے ہوئے تھے سب سے مشورہ کیا سب نے کہا دے تو دے تو خالی پڑا ہوئے بنجر زمین دے تو ان کے کام آئے کی چنانچہ سدھی کے ایک بڑے دیار ناو تارہ نے ساتھ بارہ کا اتارہ بنایا جگہ کے ڈاکومنٹس تیار کی اور کہا اس مجلس میں عمر نے ہی تکا اس سے عمر کے دستخط لے دینا یہ ساتھ بارہ بنایا یہ آئے ہاتھ عمرت دیان ناو تارہن کے پاس آپ نے دیکھا کیا یہ کہا کہ یہ ایسے اسے زمین کا ٹکڑا ہمارے تعلق سے مشورہ ہوا ہے اور وہ ہم کو دیا ہے امیر صاحب میں ہاتھ عمرت دیان تو نے اس کو پھار دا رہا اور کہا اب اس کی ضرورت نہیں اس نام کے ساتھیوں کچھ دے لے کر چلایا جائے اب وہ زمانہ گیا یہ آئے ٹینشن نہیں حضرت عمر کے پاس حضرت صدیق اکبر کے پاس اور کہا امیر آپ ہے یا عمر ہے بات بھی کیسی ہے لیکن دل میں وہ ست تھی نا صاف تھے ایک دوسرے کے تاروں سے دل اچھا میرے فیصلے کے خلاف کیا میں امیر نہیں کیا میری نہیں چلنی کیا میری نہیں مانے گئی نہیں دل بہت صاف سترے تھے تو جب یہ کہا نہ ہوں کہ امیر آپ ہے یا عمر تو کہا بھئی امیر تو میں ہے لیکن عمر کی بھی ماننی ہے اور جب عمر لدی اللہ اتاران آپ کی مجلس میں آئے آپ نے کہا بھائی عمر میں تم کو پہلی کہتا تھا میں اس کا اہل نہیں ہے تم ہی یہاں پر ہوتے تم نے میرے کو زبردست یہاں بیٹھا دیا تو ایک آدمی مشوری میں نے یہ پورا مشوری فتنے میں پڑھا نہیں پڑھا اس لیے پورانوں سے رائے لو باز مرتبہ ساتھی اپنے طور پر اپنے ذمہ دار کے پار جاتے ہیں پرسنل اپنے تعلق کی بینہ پر اور ایک چیز تہی کراتے ہیں اس سے بھی بڑا انتشار اوفیتنا پیدا ہوتا ہے یہ ساری صیدت کی روشنی میں ارض کر رہا ہوں اللہ کی نبی سلام کو مبارک زمانہ آئے آپ ایک ازوے میں تھے ہیں آپ کے ساتھ انسار صحابہ بھی تھے مہاجر صحابہ بھی تھے ایک صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے ساتھ انسار صحابہ ہے انہوں نے ہم پر بہت لڑھایا ہے بہت خدمت کی ہے کیوں نہ ہم ان کا اکرام کریں اچھی چاہت تھی یہ آئے حضور پاک سلام کے خدمت میں اکیلے آئے اور آکر کہا ہم یہ چاہتے ہیں ہم ان کا اکرام کرے آپ اجازت دیں ہم جانو اور زبا کر کے ان کو پکا کے کھلائیں آپ نے کہا بہت اچھا اجازت دے دی یہ آئے اپنے ساتھیوں میں اور جانو اور زبا کرنے کی تیاری کرنے کے وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ بزر رہے تھے آپ نے دیکھا تو کیا کر رہے ہو کہ جانو اور زبا کرنے کا کس سے اجازت دیکھا میں اللہ کے رسول سے اجازت دے کر آئے کہ کم گئے تھے کم مشورہ کیا تمہیں کہا میں اکیلا گیا تھا کہ اکیلا تم گئے کیسے اجتماعی چیز تھی اجتماعی کام تک تم اکیلا کیسے گئے چلو میرے ساتھ ان کو لے کر حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہ اللہ کے رسول کہ آپ نے ان کو جانو اور زبا کرنے کی اجازت دی آپ نے فرما ہاں اے عمر میں نے اجازت دی کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول یہ کیا کیا آپ نے کہا عمر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول ہم حالت سفر میں ہمیں اس وقت سواریوں کی ضرورت ہے اس طرح ہمارے جانو اور زبا ہوتے رہے تو ہمارے سفر کا کیا ہوگا اور پہلی ہمارے پاس جانو اور کم ہے آپ نے فرما ہاں عمر تم ٹھیک کہتے ہیں اور آپ نے اپنے فیصلے کو واپس لے گیا تو پتا چلا بعض مرتبہ فیصل کے فیصلے سے ساتھی کی رائے بہتر ہوتی ہے ہمارے مشورے پر نظر سہا نہیں ہو سکتا ہے ہم تو ایسا مشورے کو آخر پہ آخر بنا دیں نہیں نہیں بولے مشورہ ہو گئے وہ ختم تو کیا یہ کہ وہی ہے قرآن اور حدیثیں بھی یہ بدنا نہیں جا سکتا اس عدو مشورے کو باز مرتبہ فیصلے سے ساتھی کی رائے بہتر ہوتی ہے اس پر لگوھر کرو یہ مشورہ تمہارا یہ ترتیب تمہاری فتنے میں ڈالے گئے تمہیں اور بنیاد تو قرور کی اشتماعیت ہے اور اسی راستے سے یہ وجود میں آئی تھی جتنا مشورے کو اہمیت دوگے عمومیت کے انداز میں اپنے کو چلاوگے مشورے کو اتنا ہی نکھار پیدا ہوگا کام میں پھر اپنے ساتھیوں کے قدرداری ان کے آئیبوں پر پردہ داروں کبزوریوں پر آج ساتھیوں کے اپ چھپاؤگے نا قیامت میں اللہ میرے تمہارے اپ چھپائے گا اور آج ساتھیوں کے پردہ داری کی کل قیامت میں سارے دنیا کے سامنے اللہ میرے کو تم کو محف فرمائے ننگا کر کے چھوڑے گا ایک ساتھی کے عزت بیت اللہ کے عزت سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیت اللہ تو اللہ کا جار ہے تیرے کو کوئی دس مرتبہ تھوڑے دس مرتبہ بنائے اس سے میرے کوئی اتنی تقریف نہیں ہوتی جتنا ایک مسلمان کے عبرو ریزی پر میرے کو تقریف ہوتی ہے ہم تو ہوش نہیں رہتا کرسی پر بیٹنے کے بعد کیسے کس کو شال میں لپیٹ رہے آپ سے لوگ کیسے اپنے دل کی بھڑا ساتھ میں نکال رہا ہے یہ امانت ہے اس کو امانت کا درجہ دو رائے بھی امانت ہے اللہ یہ رائے کے بارے بھی بھی قیامت میں پوچھے گا اس میں نفس کا دخل تو نہیں تھا یا تم نے خالص کام کو سامنے رکھ کر رائے دی یہ بھی سنو یہ امانت ہے اور امانت کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے جو مشورے میں رائے دی تھی اس میں تمہارے نفس کا کتنا دخل تھا اور کام کا کتنا نفی کو تم نے سامنے رکھا یہ تو تب ہی ہوگا جب دل صاف ہوگی اور دل میں پھٹن آگئی مشورہ پلاننگ کی طرف جائے گا پھر پہلے سے ذہن بنایا تھا پہلے سے بات چلائی تھی پہلے سے ہم خیال ساتھی جمع کر لئے تھے بلہ اسے رائے دینے گا اپنے کو تو اب یہ مشورہ پلاننگ کی ارنج چلا جائے گا اب اس مشورے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس لئے اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَشَاوِرُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اے ہمارے محبوس جب مشورے سے افاری ہو جائے اب جو آپ نے تہیک ہے اس کو تم ہمارے حوالے کرو اللہ ہر خیر میں سے شر اور ہر شر میں سے خیر نکاننے والا ہے پتہ چلا کام کرنے والوں کی نکا ہر وقت اللہ کی ذات پر جمع ہے آج تک جتنا ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے اور آندہ جتنا ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا جب آدمی اپنی ساری سکیم اور پلاننگ اور مشورے سب کے نفی کرتا ہے اللہ کہتے بندے تو نے یہ کیا یہ کیا تیرے کو اس کا بدنا ملنا چاہیے اور جب آدمیاں کرتا ہے ہم نے ایسا کیا ہم نے ایسا کیا بندے تو نے کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا وہ ہم نے کیا اپنے نبی سالسلام سے ایک مٹھی مٹھی اٹھوا کر آپ نے پھیکوائی اب اپنے مٹھی مٹھی بھیگنے سے کیا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنے نبی سالسلام سے کہہ رہا ہے اے ہمار mocku سالسلام وہ ایک مٹھی جو مٹھی آپ نے اٹھا کر بیکھی تھی وہ آپ نے نہیں بھیگتی ہم نے بھیگی تھی آپ کے موٹے مٹھے اٹھانے سے کیا ہوتا فرق پڑتا ہے بھیگنے سے ہمارا رمائی تیز رمائی تا پتہ چلا کرنے والی ذات اللہ کی ہماری کام کرنے والے ساتھیوں کی نگاہ ہر وقت اللہ کی ذات پر جنے پھر بہت اہم چیز میرے بزرگو ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کے معاملات اینی کی طرح سافت رہے ہوں کیا مجال کوئی مائی کالال ہم پہ دعویٰ کرے مولی صاحب کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو حضرت بہت لچھے دار بیان کے تم نے ہمارے دست پیسے دبائے تم نے ہماری زمین دبائی ہے تم نے ہمارا مکان حرب کیا ہے تم نے ہمارے خلاف کورٹ میں جا کر جھوٹی گوائی دیئے ارے میرے بزرگو کسی مائی کلال کی کیا مجال وہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی پر املی اٹھا رہے حضرت فرماتے تھے تم دعوت کے کام کی حفاظت ایسی کرو جیسے ایک شریف باپ اپنی غیر شادی شدہ لڑکی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے شریف عورت پر زنا کی تحمد نہ جائے تو کوئی اس سے تیار ہوگا کہ نکاح کرنے کو میں نے ابھی کہا گا لوگ ہماری تقریر سے دھوکہ نہیں کھائے گے لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھیں گے ان کے معاملات کیسے ہیں آج ہم فیلے معاملات میں جس ہم پرانوں سے کہتے ہیں میں نے مہنان سے پوچھا کہ اکثر پرانوں کا بجوہ ہے تو جی چاہا کہ آج ان کے سامنے صفات کی مذاکرے ہو آج ہم فیل ہے سکھاتے آتی ہیں تمہارا ساتھی کیا ہوا ساتھی آگے بولنا ساتھی ساتھی کیا کرتا ہے بولے آیا میرے پاس ایک لیٹر لے کر کیسا لیٹر بولے کوٹ سے آیا ہے کوٹ کا ججمنٹ ہوا ہے اور نوٹیس آئیے دو مہینے میں مکان خالی کر کے مالی کے مکان کو دے دو پھر بولے میرے گھر میں جوان بہنیں ہیں میری جوان بچھی آئے میری بوڑی ماں ہے چھوٹے چھوٹے بچھی آئے کہاں جاؤں بہنے اب دو مہینے کا ٹائم ہے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا اب جس کے پاس گیا تھا اس نے کہا رہے بابا کائی کو ٹینشن نہیں رہا کائی کو پریشن ہو رہا دیکھ فلا جگہ میرا ایک فلیٹ میرا ایک مکان خالی پڑا ہوئا ہے تعلہ ہے اور ابھی میرے کو اس کی ضرورت نہیں چھے آٹھ مہینے میں جب تیرا انتیدام ہو جائے اس کو خالی کر کے تعلہ لگا کے چاہی لاکھیں میرے کو دیتا اب یہ چاہی نہیں ہے تو ٹینشن مطلئے کامولی صاحب دس سال ہو گئے نکلنے کا نام نہیں دیتا اب ہمارے گھر میں انتیشار ہونا بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہم کو ضرورت ہے اس مکان کی اور کہتا ہے جا کیا کرنا ہے گھر میں ابھی خالی نہیں کروں گا یہ کیسی تبدیق ہے تمہارے ساتھی کیا ہوا ساتھی آیا میرا پاس ہاں بھولنا آگے کیا ہو گھر میں ماں بیمار ہے بچے بھی بیمار چل رہے اور ابھی پیمنٹ سب رکھا ہوا ہے پیسے کی ضرورت ہے میں سوچ رہا اپنے مہلے میں فلاں مارواری ہے دو ٹکے پہ بیاد سے پیسے دے تجارہ لے کیا آتا ہے یا دس ہزار روپے کیا کروں گے تیرے سے مشوری کو آیا آرے اللہ کے بندے گندگی میں کائی کو پیر ڈال رہا دس چاہیے نا تیرے کو کائی کو فکر کر رہا ہم تیرے ساتھی کب تیرے کام آئے گے میرے پاس پڑے ہوئے بیس ہزار روپے ابھی میرے کو ضرورت ہے نہیں ہے تو لے جا استعمال کا اور چار چھے مہینے کے بعد ہی میرے کو لگے گے اور میں تیرے کو پندرہ دن پہلے بولوں گا میرے کو ضرورت ہے دیکھ میرا انتظام کر لے جا رہے مارواری صاحب اس کو بیس ہزار روپے دے دیے پانچ سال ہوگے دینے کا نام دے لیتا میرے کو ضرورت ہے بولے مانے تو بھاکے جا رہا کیا دے رہا نہیں کیا بولے یہ کیسی تبلیق یاد رکھنا ایک ٹوپی اپنے کو یہ تبلیق نہیں پھنا گئے یہ ٹوپی پہن کر اپنے کو لوگوں کو ٹوپیا نہیں پھنا لیں تبلیق کا لیباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے ہم کو ہاں یاد رکھو ہمارے معاملات ایک دم صاف ہوئے نہیں کی طرح کوئی مائی کلال کیا ہم کے دعو کرے تم نے ہمارے پیسے واپس نہیں کرے تم نے ہمارا مالوہ کھایا ہے تم نے ہمارے خلاف پورٹ میں جھوٹا کیس لڑائے آج اگر کسی کے دس پیسے دباؤ گے نا قیامت کے میدان میں سات سو مقبول نیکیوں اس کو دینی پڑے گی یا تو ایک نیکی کے لالے پڑے ہوئے سات سو کہاں سے لائے گے ایک بارش کسی کی زمین دبائیے نا آج دنیا کے اندر ساتوں زمین اور آسمان کا توق بنا کر اللہ گلے میں ڈالے گا جو قیامت میں دیکھے گا اس کو کہے گا یہ لگتا کوئی مہا پاپی ہے کوئی بہت بڑا پاپی ہے ہمارے معاملات بلکل صاف سترے ہو کیا مجال بزر کو کوئی ہم پر کسی لائن کا دعویٰ کرے ہمارے معاشرت پاکیزہ ہو گھر کی چار دیواری کا ہمارا رہنس ہے بیوی بچے عفت ہے اس میں پاک دامنی ہے حیاء ہے شرم ہے نمونہ بنا ہے کام کرنے والے اپنی زندگیوں کو کہ معاشرت میں کئی جھوڑ جاننا ہو آج اسکاف کے نام پہ نقاب کے نام پہ بڑکے کے نام پہ دنیا کے باطل نے ہماری پردے دار عورت کو بے پردہ بنا دیا ایسے جھگمک اسکاف ایسے جھگمک نقاب ایسے جھگمک بڑکے مارکٹ میں آگئے اس کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورت کپڑا پہنے کے ننگی ہوگی پھر آپ نے اس کی وزارت فرمائی یہ اتنا باریک کپڑا پہنے گی کہ اس میں سے اس کا بدن چھلکے گا یا اتنا فٹ کپڑا پہنے گی کہ اس کی بدن کی ساخت کا پتہ چلے گا کہ یہ بازو ہے یہ بندلی ہے یہ کمر ہے یہ پہر ہے یہ اور ایسے نکاب آگیا ہے ایسے اس کا فاگ ہے مارکٹ کے اندر فٹنگ میں بھی ہے اس پہ دنیا بڑکے ایمبائٹر نے چھکمک بھی ہے نہ دیکھنے والا بھی دیکھیں اور پھر وہ وہ کیا کہتے وہ اسے جانوروں کو پٹی بھارتے نا کھت میں چلاتے چلاتے ایسی یہ موپے پٹی بنی آگ کھلی ہو اس کی اس کو سمجھاؤ تو کیا بولتی جی بولے موپے کپڑا دار جی سے کیا ہوتا دل کا پردہ ہونا اور اس کو کس نے بولا دل کا پردہ اللہ نے پہلے سے دل کو پردے میں رکھا ہے ساری بدماشی تو آگ کے راستے سے ہوتی ہے یہ ہمارا نکاب نہیں ہے دعوت کا ہمارا نکاب تو وہ نکابیں میرے بزرگوں ایک عورت اس کو پہن لے نہ پتا نہ چلے یہ سولہ اٹھارہ سال کی جوان بچیے یا ستر اسی سال کی بڑھی آئے ہم اس کو نکاب دیتے کہ عورت کے سر کے بال کا بھی پردہ ہے اس کے پیروں کے ناخود کا بھی پردہ ہے یہاں تک کہ اس کے آواز بھی پردہ ہے ستر ہے اس کو بھی چھپا رہا ہے ہم اپنے گھر کی معاشرت کو بدلے میرے بزرگوں کام کرنے والوں کے گھروں میں ٹیڈی وزن کی لانت کیا اللہ ان سے کام لے گا اس کے گھر میں رنڈیوں کے ناچ اور گانے چل رہے ہو کیا اللہ اس سے دنگ امت کی اصلاح کا کام لے گا اس کے گھر میں لانت کے چینل لگے اس کو کون کہے گا یہ کام کرنے والا ساتھی ہمارے ساتھی اور گھر میں یہ لانت ٹیڈی وزن کی اور انٹینہ اور ڈیش اور وہ کیا کیا کہتے اس کی لانت ہمارے کام کرنے والوں کے گھروں میں ارے کم سے کم ہمارے گھر تو پاک ہو تاکہ امت کی لئے نبونہ بنے ہمارے گھر اچھے اچھے کام کرنے والوں کے گھروں میں یہ گندگی آ چکی کیا کر رہے بزرگوں اپنی معاشرت کو پاکی سا بنو وہ نہ پتہ نہیں آنے والی نسل کس اندھے کوئے میں جا کر برباد ہوگی اللہ کہہ رہا ہے اپنی فیمیلی کو جانم کے آگ سے بچاؤ یا تو باہر بڑی تبلک کرتے پھر رہے ہیں اور گھر کا حال یہ گھر کے ماں بہنے آگ کا اندھن بنی ہوئے جانم کا اندھن بنی ہوئے ہمارے گھر کے معاشرت بلکل صاف ستری ہو پاکی سا ہو اور اخلاق کے اعتبار سے ہمارا ساتھی بلند ہو این ہی بھار امیر صاحب امیر صاحب حضرت 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 کر کے ہاتھ دبارہ کیا پیڑ دبارہ کیا جھم چھم کی کیا سلام کر رہا کیا گلے مل رہا کیا ابھی صاحب کے سر میں تیل لگا ارے ظالم کو پوچھو کبھی اپنے باپ کے سر میں تیل لگا ہے اس نے اس کو پوچھو کبھی اپنی بڑی ماں کا پیڑ دبایا اس نے تم بہت تھگ گئی آج لاؤ میں تمہارے پیڑ دباتے تو اور کیا بولتا ہے اپنے تو گھر میں جاتے نا اپنی گھر والی بولے آکھ نہیں ملاتی بچے سب دھرتر کرتے بولے جاتے بولے کوئی سامنے نہیں آتا میں کوئی بلانا پڑتا آکھ نہیں ملاتی تیری گھر والی تیرے سے کھاپتی ہے گھر والی کی سنکا کر ماں سے لڑتا ہے ماں کی سنکا گھر والی کو مار رہا جانور بنا ہوا ہے اس کے گھر کے حالات بگڑ چکے اور حضور فرما رہے تمہیں سب سے بہترین ہو جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو ماں سے دیکھا فرماتی ہے آپ گھر میں آتے کوئی بڑی شامی بتلاتے تھے میں اتنا بڑا نبیوں کر کے آپ گھر میں مستر میں بچھا دیتے تھے جھاڑوں بھی مار دیتے تھے کچھلا بھی اٹھا کر پھیک دیتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کے نبی سلاسل گھر کے بھی قدلیا کرتے تھے اور جب اپنے ساتھیوں میں آتے ایسا رویہ ہوتا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ میں نئے آدمی جب غزر کو دیکھتا اس کو پوچھتا پڑتا من بن کو محمدہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونے اتنا آپ میں آپ کو حبوں بھی بنایا تھا اور نظر فرمائے تمہیں سب سے بہتر ہیں وہ جو اوروں کے حق میں بہتر ہو تو اخلاق کے اعتبار سے ہمارے ساتھی بلندی پر ہو ورنہ کتنی چلے لگا اور کتنی جماعتیں نکال رہا اور کتنے چار گنے لگا لو قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تب کام کرنے والوں کے معاملات ان کے معاشرت اور ان کے اخلاق نہیں بنیں گے اللہ کی مدد آتی ہے معاملات کی صفائی پر معاشرت کی پاکستگیت اور اخلاق کی بلندی پر یہ تینہ سباب ہے اللہ کی مدد کے مشہور واقعہ ابن اسرائیل کا تین شادی سفر کر رہے تھے تیزہ دی چلی ہوا جان بچانا مشکل یہ پار پر چل رہے تھے اب جان بچانے کے لئے کہ غار دیکھا اس میں کوت پڑے بس غار میں کوتنا تھا پتھر سے چٹان لڑکتی ہوئی آئی پتھر کی اور اس نے آکے غار کے موں کو ڈھک دیا تینوں اندر بھسے تھے اب انہوں نے جو اللہ کی مدد کا دروازہ کھلوایا ہے کوئی شراق چاس و تحجد اور اوہ بھی ان سے نہیں ایک نے معاملات کی صفائی کو رکھا دوسرے نے معاشرت کی پاکستگیت کو رکھا تیزہ نے اخلاق کی بلندی کو رکھا ایک نے کہا اے اللہ میں ایک تاجیر آگئی تھا مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑی اور ایک زمانے تک اس نے میرے پاس مزدوری کی اس مزدور نے لیکن جب اس کے عجرت کا موقع آیا اے اللہ میرے پاس سے وہ عجرت یہ بغیر ہی چلا گیا میں نے اس کے اس کی عجرت کو اپنے کاروبار میں لگایا مجھے بہت بڑا نفع ہوا اور ایک زمانے کے بعد جب وہ مزدور میرے پاس لوٹ کر واپس آیا اپنی مزدوری لینے کے لئے تو میرے پاس جتنا مالتا جو کچھ تا اب میں نے اس کے حوالے کر دیا لے جائیے سب تیرا ہے کہ اللہ یہ معاملات کی صفحہ ہے کہ اللہ اگر یہ عمل تیرے دیئے ہوا ہے ہم کو نکال اس مصیبت سے وہ چٹان وہاں سے سرک گئے لیکن اس کے باوجود بھی ایک آدمی کی وے نکلنے کے گنجائش نے اس کے دولہ ہی نبی باگتی ہے ہاں اتنا وہ جو دم گھٹ رہا تھا وہ جارہ کم ہوا سانس میں جان میں جان آئی ہوا اندر داخل ہونے لگے لیکن آدمی نہیں نکل سکتا تھا دوسرے نے اپنے مسئلے کو رکھا کہ اللہ میں میری ایک خالہ زاد بہن تھی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں یہ چاہتا تھا وہ مجھے اپنے درمیان میں خلوت کا موقع تھی لیکن اس نے کبھی میرے کو اس کا موقع نہیں دیا وہ میرے ہاتھ سے پچھ نکلتی تھی اے اللہ ہمارے یہاں قید سانی آئی اور وہ میری خالہ زاد بہن مجبور ہو کر میرے پاس آناج لینے کے لئے آئی تو میں نے اپنے وہی پہلی شرط رکھا کہ تم مجھے اپنے درمیان میں خلوت کا موقع دے جتنا تو آناج چاہتی ہے اس سے تجھے دھگنا آناج میں دوں گا کہ اے اللہ وہ مجبور تھی وہ تیار ہو گئی اور اس لڑکی نے اپنے آپ پر میرے کو کابو دے دیا اے اللہ جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان ٹاغوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اے اللہ اس کا یہ کہنا تھا جیسے میں نے یہ سنا میں نے اس لڑکی کو چھوٹ دیا اے اللہ یہ عمل تیرے لیے ہوا ہے ہمیں نکال اس مسئیبت سے وہ پہاڑ وہ چٹان اور سرکی لیکن اس کے باؤں جو بھی ایک آدمی کے نکلی کے گنجائش نہیں چیز نے کہا اے اللہ میں بکڑیوں کا چروہ ہاں میرا معمول تھا روزانہ بکڑیاں لے جاتا جنگل میں چھراک کر لاتا اور جب رات کو واپس آتا تو سب سے پہلے بکڑیوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنی ماں کو پلاتا تھا پھر بچوں کو پینے دیتا اے اللہ تیرے علموں میں تو جانتا ہے ایک دن مجھے واپس آنے میں دیر لگ گئی میری ماں کے آگ لگ چکی تھی ماں سو چکی تھی میں گھر پہنچا میں نے بکڑیوں کا دودھ نکالا اور ساری رات دودھ کا پہلے لیے ماں کے سرانے کھڑا رہا ماں کو جگانا مناسب نہیں کر رہا کہ ماں کے آنکھ کھل جائیں گی نین ہوشار ہو جائے گی ماں کو تکلیف ہو گی اور میرے بچے میرے قدموں کے پاس میرے پہلوں کے پاس بھوک سے روتے ہوئے بلک بلک کر سو گئے لیکن میں نے اپنی ماں سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے اے اللہ یہ عمل تیری رضا کیلئے ہوا ہے نکالا کوئی اس مصیبت سے وہ چٹان پوری طرح سا لگ گئی اور یہ خیر صحیح سلامت آفیت کے ساتھ باہر آگئے تو اللہ کی مدد آئے گی معاملات کے صفحہ یہ معاشرت کے پاکیزگی اخلاق کے بلندی اور میرے بزرگ کو ہم اس میں فیل ہوتے جا رہے ہیں ہمارے معاملات کو آئی نہیں کی طرح صاف سترے لگ کسی مائی کے لال کی کیا مجال تم نے ہمارا مال دبایا مکان ہڑپ کیا دوکان ہڑپ کی چھوٹا کیس لڑا ہمارے ساتھ تم نے فراڈ کیا دھوکہ دیا بتایا ایک بیچا ایک بولا ایک کسی کی کیا بچا آئینے کی طرح اس کو صاف سترہ اس میں جھول مت آنے پھر اپنے کام کی حفاظت کرو اپنے نام کی حفاظت کرو ابھی کہا نا سارا باؤ تبلیق کا اس نے تبلیق کے کارٹ کو ہر جگہ پنچ مت کرو کیا مطلب تبلیق کے تغوے پر اس سے صحابہ بہت گھبراتے تھے بہت ڈڑتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے مقام کا اپنی پوزیشن کا نام کا فائدہ دنیا میں اٹھا لیا تو ملنہ سے کیا لے گی اس لئے ہر نبی کی دعوت ہم تو ان سے کچھ نہیں چاہتے جو لے نام اللہ سے لے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا زمانہ امیر المؤمنین نے پھرتے کی ضرورت پڑے پھرتہ خریدنے کے لئے ایک دکان پر گئے اس نے کہا امیر صاحب تشریف نائیے کیا چاہیے امیر صاحب کہا کچھ نہیں چاہیے پہچانتا تھا اتر گئے اس کی دکان سے دوسری دکان پر گئے بھئی کھرتا چاہیے اور بھی دکان والا تار پہچانتا تھا آئی 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 آمیر صاحب بھئی امیر صاحب کو کھرتا بتاؤ کھرتا بتاؤ کہ نہیں نہیں چاہیے وہاں سے نکل گئے آگے بڑے تو بچے نے ان کو کورتہ دیا اس کی قیمت بتائی امیر اکمینی نے اس کو قیمت دی اور وہاں سے لوانا ہوئی تھوڑی دیر میں اس بچے کا باپ آیا دکاندار کا اس نے کہا رہے بھائی کچھ بکا ہوگا کہ نہیں دندہ ہوا ہے کہ نہیں کہا ہاں ہوا مولے یہ کورتہ لے کر گیا کون تھا کیا تھا اس نے حیات بتلای ایسے ایسے قسم کے آدمی آئے تھے انہوں نے کورتہ ہے کہ وہ تو امیر صاحب بچے نے آپ سے غلطی سے زیادہ پیسے رہے کتنے کا نہیں ہمارا اس سے سعودہ ہو گیا ہم اس پر آسی یہاں تو پڑے اپنے ساتھی کی دکان ارے کم میں دے دیں گا میرا نام کو ناسکو ہمیں اس راستے سے اپنے کاٹ کو پنچھ نہیں کرنا ہے یہاں فائدہ اٹھا لے تو اللہ کیا کیا لوگ ہیں ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس روم کے قاسدہ ہے باشا کے بھیجے ہوئے ان کے بیوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غالیبن ان کا نام حضرت آتے کا ہے ہمیں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی غالیبن حضرت آتے کا ہے یا کوئی اور نام تو اس بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے دو دیرہم کا اتر خریدا اور روم کی ملکہ کو حدیعے میں وہ اتر بھیجا ماں اس نے وہ اتر کو خالی کیا شیشی کو اتر کی اور اس پر قیمتی ہیرے جوارا ہے بھر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کو حدیعے میں بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے اس بوتل کو کھولا اور ہاتھ میں دے کر وہ قیمتی ہیرے دے کی رہی تھی ہاتھ ہمارا دی اللہ تعالی گھر میں تشریف لائے کہ کیا ہے کہ روم کی ملکہ کو میں نے دو دیرہم کا ایتر خرید کر اس کو حدیعہ بھیجا تھا تو اس نے اسی بوتل کے اندر یہ قیمتی ہیرے جواہرات بھیجے لئے آپ نے اس کو دیکھے وہ بڑے قیمتی جواہرات ہے آپ نے کہا دیکھا ہے کام کرو اس کو تم بیش ڈالو اور جو دو دیرہم تمہارے ایتر میں خرچ ہوئے نا وہ دو دو دیرہم لے لو اور یہ باقیہ جو نفق پیسے آئے گے اس کو بیت المال میں جمع کر دو یہ حدیعہ اس لیے تو لپا ہے کہ تم عمیر صاحب کی بیوی ہو اور تم کو کون حدیعہ دیتا اتنا اپنے کارڈ کو بچاتے تھے آئی ڈی کو اپنے پنچن سے کہ ہمارا کئی نام استعمال میں اتنا کیوں بچاتے تھے دنیا میں ہم نے نہیں لیا تو ہاں کیا لوں گے میرے بزرگ کے لئے یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہے ان کے سامنے ایک مریر خفر بچہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہے اس بچے پہ نگاہ پڑھی کارے ہی اتنا مریر دوبلا پتلا مریر خفر بچہ کس کا ہے قریب میں تھے عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ اپنے عمر یہ آئے اببہ یہ میرا بچہ ہے یہ آپ کا پوتا کہ اچھا یہ اتنا دوبلا کیسے ہو گئے عبداللہ کو بولنے کا موقع مل گیا کہ آپ جو بھی وظیفہ گھر میں دیتے ہیں خرچے کیا وہ اتنا مختصد ہوتا ہے کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کو پیڑ بھر کے کھانا نہیں ملتا اس کے لئے یہ حال ہو گیا اس کا کہ عبداللہ تو میرے کو دھوکے میں مت ڈال یہ نہ سمجھ کے تیرا باپ عمر الممنین نے تو تیرے کو دیکھا کہ عبداللہ محنت کر تجارت کر اور کما کر اپنے بال بچوں کو پا یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا سستے داموں اوٹ بکھ رہے ہیں مارکٹ میں مریل کھپ پر ایک دم دبلے پتلے خرز لیا اور خریدا اس کو اور مسلمانوں کی چراغاں نے اس کو چھوڑ دیا چردے کے لئے اب تھوڑی دیر میں وہ کھاپی کہ اوٹ موٹے ہو گئے ماشاءاللہ اکدام سستے داموں میں لیا تھا دبلے پتلے مریل کھپ پر اوٹ تھی اب وہ اکتر ہو تازہ ہو گئے اب وہ آئے بازار میں بکنے کے لئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی کا گزر ہو بہت بازار سے دیکھاؤں ہو بڑے شاندار موٹے تازے اوٹے ارے بھائی یہ کس کے اوٹ ہیں کہہ حضرت یہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے اوٹ ہیں اچھا ہاں عبداللہ آئے اببہ آپ ہی نے کہا تھا نا کچھ تجارت کرو اور اپنے والبچوں کا پیٹ پارو تو یہ سستے داموں میں دبلے پتلے مریل کھپ پر اوٹ بھی کر رہے تھے میں نے اس کو خرید لیا اور اس کو چراغاں میں چھوڑا مسلمانوں کی یہ چھوڑ کر تازہ ہو تیار ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ فرمائے گا اچھا مسلمانوں کی چراغاں میں چھوڑے تب تو ان اوٹوں کا خوب خیال رکھا گیا ہوگا اوہ امیر المؤمنین کے اوٹ ہیں ان کو برابر وقت پر کھلاؤ پلاؤ دانہ پانی دو تمہارے اوٹوں کا تو خوب خیال رکھا گیا ہوگا کہ امیر صاحب کے اوٹ ہیں امیر صاحب کے بیٹے کے اوٹ ہیں کہ عبداللہ عبداللہ میرے تو سمجھ میں یہ آتا ہے ان اوٹوں کو تم بیچو اور جو تم نے اصل قیمت لگائی تھی وہ تم اپنی لے لو اور بقیہ نفع تم بیتالبال میں دموان کر دو یہ اتنا ڈرتے تھے میرے حضرت کو اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ تبلیغ کا کارڈ استعمال کریں اس سے اپنے کو بہت بچانا ہے نہ کئی ہمارا نام استعمال ہو نہ کئی ہمارا کام استعمال ہو اب یہ سارے صفات اور خوبیہ کیسے آئی گی کہ جب یہ ہمارا کام کرنے والا قربانی کے میعار پر آگے بڑھے گا ناغواریوں کو جھے لے گا حالات کے نرمگروں کو جھے لے گا اللہ غیبی خدانے سے یہ صفات اور خوبیہ اور کمارات اس کے اندر پیدا کرے گا ذابطہ ہے اللہ کا جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے جو ہمارے راستے کے مجاہدے برداش کرے گا محنت کرے گا مشقتیں جھے لیں گا ہم ان کے مجاہدے ان کی مشقت ان کی محنت کے اعتبار سے ان کے لئے راہوں کو ہم بھار کرنے اس کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یاملہ ان صفات کا اپنے کو حامل بنا ہے اور صفات آئے گئے دعوت اور قربانی کے راستے سے اب یہ الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہو چکے خلقوں کے اعتبار سے جتنی جماعتیں نکلنی تھی وہ نکل گئی اللہ اس کو بین کے آپ کو بول فرمائے ہماری ایک ترتیب الحمدللہ کئی ساروں سے چل رہی ہے رمضان و مبارک میں جماعتوں کو نکالنے کا ایک اہم انوان ہوتا ہے اور پورا زلہ کیا پورا سنوہ کیا ورکہ ماشاءاللہ ہر ملک والے ہر علاقے والے اس کی فکر کرتے ہیں رمضان کے انوان پر محنت ہے جماعتوں کے بنا لے کی یہ موضوع ہمارا پرانا ہے ہم بھی ہمارے اس عملے سے درخواست کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور یہ رمضان نیکیوں کی کمائی کا سیزن ہے اور اللہ کی رحمتیں دھوادھار بارش کی طرح برستی ہے رمضان میں آواز لگتی ہے ہی کوئی ماننے والا اس کو عطا کرے ہی کوئی پریشانہ ہر اس کی پریشانی کو اندور کرے ہی کوئی مصیبت کا مارا اس کی مصیبت کو انزائل کرے ہی کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹوروں نے لا علاج بتلا دیا ہو اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری عزت کی قسم تو اپنے مسئلے کو میرے سامنے رکھ کر دیکھ تجھے تیری بیماری سے شفا نہ دو تو پھر کہنا آواز لگتے ہیں اللہ کی طرف اور جس کا رمضان اچھا اس کے گیارہ مہینے اچھے رمضان گیارہ مہینوں کا سردار ہے میرے بندوں کو اس کیلئے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ عاملہ اور پھر رمضان دعوت کا مہینہ ہے بڑے بڑے غزوات آپ کو دعوت رمضان میں بھی لے گئے ہیں بڑے بڑے غزوات یہ دعوت کا مہینہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا عاملہ رمضان اور مبارک میں اللہ کے لازم نکل کر محنت کرے اور اللہ سے فیصلے کروا ہے ہدایت کے آفیت کے دعائیں قبولیت کا مہینہ ہے دعاؤں کے قبولیت کا معمولی معمولی بہانے اللہ اللہ کو کروڑ ارب و خرب و انسان کو روزانہ جھانم سے چھتکارہ دلاتا ہے کیا بھائی میرے بسر کو یہ نکلنا اللہ کو پسن آ جائے رمضان کی کوئی نیکی اللہ کو پسن آ جائے اور اللہ اس پر مغفرت کے دروازے کھل دے ہدایت کے ہواوں کے چلانے کے دروازے کھل دے اللہ امت کی جانمالی دعابروں کی اس پر حفاظت کا نظام قائم فرما دے اللہ کی رحمت تو بہانے دھومتی ہے اس کے لئے ہمارا یہ مجمع اس وقت اعظائم کرے ارادے کرے دیکھو تقریباً ابھی بیس ایک دن باقی ہے تیس مئی سے ہمیں کو جماتے لکانے دس شعبان سے اگر یہ دس شعبان ہو جائے گا عید سے پہلے پہلے یہ واپس آ جائے گا اب چاہ آنے کے بعد اس کو اعتقاف کرنا ہے تو اعتقاف بھی کر سکتا ہے یہ اپنے عید جو ہے آ کر بالبچوں میں اس کے ہوگے اس کو موقع ملے گا انشاءاللہ عید کی تیاری کا بھی تو ہمارا یہ عملہ اس وقت اعظائم کرے ارادے کر کہ الحمدللہ یہ ابھی تقریباً دیس دن باقی ہے تیاری کریں اور اگر ہمارا ساتھی اس کو دل پر لے لے اللہ کیلئے کیا مشکل ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے میری عزت کی قسم جب تم میری ذات پر نگاہ رکھ کر چلو گے میں تمہارے لئے ہر تنگی میں سے راستے پیدا کروں گا اور جہاں سے تم کو نہ ہونے کا یقین ہوگا اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم اس یقین کے خلاف وہیں سے میں تمہاری مدد کر کے بتنا ہوگا وَمَيَتَّقِ اللَّهِ اجَلَّهُ ایسے راستے سے روزے ہوگی کی کام بناوں گا جس راستے سے تم کو اپنے نہ ملنے کا یقین ہوگا اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم اسی راستے سے تمہارے کام بنا کر رکھ رہا ہوں گا اس کے لئے میرے بزرگو روزی کا مالک تو اللہ ہے وَنِیَوَالِ مَنَتْ کرنے والے کو پار رہا ہو نبیَوالِ مَنَتْ کرنے والے کو بھوکا مارے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے اس کے لئے یہ بیٹھا ہوا مجمعہ دیسے سکون کے ساتھ اس نے بات سنی ہے اللہ بیٹھنے کو آنے کو سننے کو قبول فرمائے اب یہ عزائم کرے رمضان و مبارک میں چلے کی جماعتوں کے اعتبار سے اور جماعتیں رکھنے کی پندس شعبان سے یعنی تیس مئی سے جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی اب اللہ کی ذات پر اعتماد توقل بھروسہ کر کے بتنا یہ مجمع کہ یہ تیس مئی سے رمضان کے عنوان پر چلے کے لئے چالی زیر کے لئے کون کون تیاڈ ہے اللہ تنماری جانوں میں معلوم میں برکتہ پرمائے اب کھڑے ہو جائے جن کے بھی راتی ہیں کھڑے ہو جائے اپنی جگہ پر ما شاہ لہ doomed تیس مئی سے کھڑے ہو جائے اللہ کبول فرمائے کھڑے ہو جائے بھی ہم نام نہیں لکھنے بس کھڑے ہو جائے ساتھی کھڑے رہے کھڑے ہو جائے ماشادلہ اللہ کبول لگر کھڑے ہو جائیں بھائی سب ماشاء واللہ اقصہ مسجد اور یہ ماشاءاللہ آپ کی مدینہ مسجد اور یہ نگڑی ہے اور یہ دیوروڑ ہے ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں بھائی ماشاءاللہ ہر مسجد کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں اللہ قبول فرمائے ارے یہ سب تہاں کے بھائی مہمان جمعاتے ہیں کہ یہ وہ کہاں کے بھائی اور مضلپ ارہ کرلو کرلو بھائی ارہ اللیٰ Caitlin کے لئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مزرگو اوہ ایسا رمزان اللہ کے راستے میں خدا رہے بھائی خدا رہے دیکھو پیچھے بہت بڑا مجمہ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مکفرت کے فیصلے ہو جائے اس پر اللہ کے رحمت و بھانے دونتی ہے اور پھر میرے کو تم کو کیا پتہ یہ یہ رمزان کس کس کی زندگی کا آخری رمزان اپنے کو کیا گیرنٹ کیا پتہ میرے بسکر ہمارے بھائی فرما رہے تھے مجمہ جوڑتے ہیں پل کا وروسہ نہیں ہو سکتا اپنے کو کیا پتہ ہے زندگی کا آخری رمزان ہمارے زندگی کا آخری رمزان کتنے تھے کوئی شتہ سال وہ رمزان ان کا آخری رمزان وہ عید ان کی اور وہ ترابی یہ بہتری رموہ کھڑے ہو جائے بھائی ماشاء اللہ اور ساتھ ہی کھڑے ہو جائے وہ 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 اللہ قبول فرما یہ بیچ میں بیٹا ہو اور مجمہ یا مار کو گوڑ ٹوپی کھڑے ہو جائے بھائی وہ 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 اور آپ کے پیچھے ساتھے کو بھی کھڑا کھڑا کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں تو سمجھے پورا مجمہ ہی کھڑا ہو جائے گا رمزان کی برکو تو لٹنے کے لئے ماشاءاللہ اوہ بھائی کیا بول رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے ماشاءاللہ ارے کرلو مزرک ماشاءاللہ ارے یوں نکل جائے گا وقت بھی پتہ بھی نہیں چلے گا اوہ مزرکو یہ چیک سٹیٹ والے ہمارے بیٹے ان کے پیچھے بیٹے ہیں ماشاءاللہ کیا بول رہے بھائی کرلو بھائی مد کرلو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے جس اللہ نے یہاں پہنچا ہے وہ اللہ آگے لے کر جائے گا ماشاءاللہ بھائی بھاشیہ سلامت کھا ہمارے حافظ نور صاحب شکیل بھائی کھا جوڑے گے بھائی ان کو کیا کروگے بھائی ایک کام کرو زرہ دو تین اہم باتیں ہمارے حافظ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے زرہ تشیب میں جاؤ بھائی زردو اچھار بات کے لئے جلدی سے پیچھے کیسے پیچھے جمع کرو مرجد کے بیسمنٹ میں ہاں ماشاءاللہ بچہت ہے وہاں پر ہاں بھائی ماشاءاللہ دیکھو یہ اللہ کے راستے کے مہمان ان کو دیکھنا بھی سواب ہے حدیث میں آتا آدمی نیکی قیردادہ کرتا ہے فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے ماشاءاللہ واہ 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 باقی ساتھی آگے آ جائیں انشاءاللہ دعا ہوگی آجو بھائی اللہ قبول فرمائے میں دروش شریف پر نا آگے بڑھ جو بھائی اللہ سے لینے کا مہنکہ ہے دعا کا آجو بھائی آگے آجو یہ جانے والے ساتھی کو جمع کر لو بھائی دو چار ساتھی ہمارے ہمارے فاروق بھائی کاثر وڑی ہے ماشاءاللہ جوڑ لیں بھائی یہ ساتھی کو جزا کرو جزا کرو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ جزا کرو آجو بھائی باقی ساتھی آگے آجو ماشاءاللہ صرف وہیں جائے ہاں بھئی جو اللہ کی راستے میں جانے والے ہیں آجو بھائی درشریف پھر اللہ مسلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا ربی صلی وسلم دا غیمن ابدا علی حبیبی کا خیری خلقی کلی جز اللہ ورنہ محمد ماوہلو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بزرگو دعا سے پہلے کام کر لو یہ بڑے مجمعنے اللہ کے راستے میں نکلنے کے آزائیں ان کے ارادے کیے اللہ ان کے ارادوں کی ناج رکھ لے اللہ ان کے رکارڈوں کو دور فرما اللہ ان کا نکلنا آسان فرما اب یہ بیٹھا ہوا مجمع اب اسے لے کر بیس دن اپنے سامنے محنت کے لئے یہ بھی ایک تو نیت یہ کرے کہ انشاءاللہ میں نے نام نہیں لکھا ہے لیکن میں بھی جاؤں گا سب ارادہ کرتے ہیں نا اور پھر دیکھو آپ حضرات کو اپنے اپنے مسجدوں سے جماعتیں بنانی ہر ملجد سے کئی سے دو کئی سے تین کئی سے چار اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ نکالے گا کوشش ہم کرے گے نتیجہ اللہ نکالے گا اس لئے اب آپ حضرات اپنے اپنی مسجدوں سے بتلاو رمضان و مبارک میں رمضان و مبارک کے عنوان پر یہ دس شعبان سے یعنی بیس مہی سے کونسی مسجد کتنی جماعتیں چاریز دن کی یعنی چھلے کی نکالے گا اب زیادہ کھڑو کر اور مسجدوں کیتے بار سے جماعتہ بتانا شروع ماشاءاللہ لکھو بھائی مکہ مسجد کی دو جماعت نگڑی چھوٹی مسجد کی ایک جماعت ایک منٹ ایک منٹ کیا کہہ رہے بھائی رحمانیاں تھیڑگاؤ دو جماعت ماشاءاللہ مینارہ مسجد کی ایک جماعت مسجد نائیم کی ایک جماعت پھولے نگر کی ایک جماعت نورول اسلام کی ایک جماعت مدینہ مسجد کی دو جماعت مسجد عثمان کی ایک جماعت اکسہ مسجد کی ایک جماعت فاروقیہ مسجد کی کالبورنگر ایک جماعت کالے واری جامے مسجد کی دو جماعت مسجد قبا کی ایک جماعت بھوسری مسجد کی ایک جماعت مسجد فاتمہ کی دو جماعت جی بالا جی نگر کی ایک جماعت پیمپرے گروہ کی ایک جماعت اج میرا کولنی کی ایک جماعت ہدایت المسلمین کی ایک جماعت مجید اعیشہ کی کونسی مجید ولنب نگر ایک جماعت مولانا کیا فرما رہے پیمپری کیم کی ایک جماعت خرارواری کی ایک جماعت شمسل علوم کی ایک جماعت مزید ابوبکر کی ایک جماعت ماشاءاللہ اور گروہ بھئی اور بتلاو بولتے رہو بھی اسی طرح اللہ تمہاری جہانوں میں تمہارے مالوں میں برکتہ فرمائیں گلستہ نگر کی ایک جماعت اللہ قبول فرمائیں جامہ مجید قدر واری ایک جماعت واکر سے ایک جماعت جامہ مجید قدر واری ایک جماعت جامہ مجید قدر واری کی ایک جماعت شیخ بستی واکر کی ایک جماعت نیرو نگر کی ایک جماعت اور بولو بھائی اور بتلاہ نگڑی بڑی مجھرو ب کے ایک جماعت ماشد لہ اور بولو بھائی اور بطلاہ اور بولو کرو خود ہمت کرو جی ایک جماعت ماشد لہ اور بولو بھائی اور بتلاہ اور دیکھو بھائی بھوسری نہیں بولو موسیقی 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 ماشادلہ اور بھائی دیکھو موسیقی 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 اور بلو نا بھائی اور بتلا ہو جو جو مجد ہے باقی موسیقی اور بلو بھائی دیورو نہیں بولا ایم بی کیا باگیا ایم بی کیا نہیں بولا دیورو دیورو جامع ملجید ایم بی کیا شتلا نگر کرو بھائی ہمت کرو ماشادلہ اگر ساتھی ہے تو نام لکھاؤ جا کر محنت کریں گے بھی اس دینے ماشادلہ درمیان میں اور بلو بھائی اور بتلا ہو جی کرو بھائی ہمت کرو امت مردہ مدد خدا ہر بستی والا یہ عزائم کر کے جائے ہر مسجد والے عزائم تو ایک اور دو جماعت کے گئے لے گے انشاءاللہ سو فیصد پر محنت کر کے زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکالیں گے کرو گے نا بھائی انشاءاللہ بھائی کون کون فکر کرے گا سرا ہاتھ اوپر کریں اللہ قبول فرمائے اور دیکھو اوزر کو یہ دو تین مہینے سوبے کے لوگ آتے وہ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کوئی معلوم اللہ ہی جانتا ہے اللہ ان کے بمان کے مطابق ہم کو ایسا بناتے ہیں تو یہ آنے والی جماعتیں ہمارے بستیوں سے ہمارے محلوں سے خوش ہو کر جاوے ہیں یہ نہیں کہ بھائی کو دو دن جماعت تھی کھلا دیا پھلا دیا ہے لیکن اس کا کوئی پھرسان حال نہیں اس کے کوئی تعلیم لینے والا نہیں اس سے اوقات گزاری کی بات کرنے والا نہیں اس کو لے کر بیٹھ کر ان کے بسلے سو جانے والا نہیں تو بزرگو جماعت جو ہے نا کھلانے پھلانے سے کم خوش ہوتی ہے جماعت خوش ہوتی ہے استعمال کرنے سے کھلانا پھلانا تو یہ تو آدمی کا اخلاق کی فریضہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے مہمان ہمارے مہلے میں ہے اور چورا سلگا ہے یہ تو ہماری کمائی کی برکت کو غارت کرنے والی چیز ہے ہم تو چٹنے روسی سے ان کا اکرام کریں گے یہ اپنی جگہ پر لیکن اصل نصرت جو ہے ان کی کہ ان کی تعلیم ان کو گش ان کو کام سمجھانا ان کو روانگی کی بات ان کا وقت گزاری کی بات ان کو واپسی کی بات یعنی آپ کی بسجی سے جماعت خوش ہو کر جائے مولانا یونسہ رحمت اللہ علیہ پونہ میں پرانوں سے کہتے تھے اس بستی والوں کے لیے بدبختی ہے جہاں سے جماعتیں ہائے ہائے کرتے ہوئے گزر جائے کوئی جماعت کا پرسان حال نہ ہو یہ اللہ اس کے رسول کے مہمانے اپنے کو کیا پتہ یہ ہمارے مہلے میں گزر جاتے ہیں نا ان کا گزرنا بھی فتنوں کے دروازوں کو بند کرواتا ہے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو ان کے تجموں کے نیچے دفن کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا میرے ان کے قدر کرو یہ جماعتوں کی ان کا ساتھ دو ان کا ساتھ دو ان کی تعلیم کرو مضبوط جماعتیں ان کو استعمال کرو اور جماعت کمزورے اپنے ساتھی مشورے سے جوڑو صبح میں یہ رہے گئے دو پہر میں یہ رہے گئے کروگے نا بھائی انشاءاللہ اس کے فکر بھائی سب کروگے نا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وعلیم تقفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں خطاہوں کو در گدر فرماؤں مولانا غزی شے کوتایاں سیاہ کاریاں دندگیہ عمال نامے میں بھری ہوئی ہے اے اللہ اس کا کوئی عذرہ ہمارے پاس نہیں مولانا تعالی صنافی کی ذات معاف کرنے والی ہیں اے اللہ ہم پر اقراری مجری میں عورات کرتے ہیں عہدہ گناہوں کے نہ کرنے کا مولانا اپنے فضل سے اپنے قلب سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرماؤں لکھا ہوا فرشتوں کو بنانی کے فیصلے فرماؤں عمال نامے میں سے گناہوں کی مٹانی کے فیصلے فرماؤں اے اللہ ہم سب کی جرم عظیم کو معاف فرما جو کچھ بچی کچھ ہی زندگی باقی اس کو اپنے رضا وارے کاموں پر لگانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ موت سے پہلے پہلے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقتوں پر ایمان پر خاتمہ فرما کلمے والی موت اپنے راستے کی موت مدینے پاک کی موت نصیب فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ترے جنت البقی میں دفن ہونا نصیب فرما مولا دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے اے اللہ ہم اچھے نہیں ہے تو ان کو اچھا بنا دے ہمارے اندر کی ساری گندگیوں سے ہم کو پاک کر دے مولا ہمارے مسائل کو آخر فرما ہماری ضرورتوں کو پورا فرما ہمارے پریشانیوں کو دور فرما ہمارے روزی روزگار میں برکت دے دے قرضوں کے موج کو ہلکا کر دے اولاد کنے کرسالے بنا بی اولادوں کو اولاد عطا فرما جن گروں میں بین بیائی جوڑے بیٹے اٹھ کے جوڑ کے مناسب رشتے ہونے برحمت فرما مولا امت کی جان مال عزت آپ کو ایمان اسلام کی حفاظت فرما آنے والے رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس مبارک مہینے میں ذکر تزوی تلاوت روز نماز کا فنکو پابند بنا دے اے اللہ اس کے مرکتوں سے مال عمال کرنے کے فیصلے فرما اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما جو جماعتوں کے آزائم اور ارادوں میں اس کے ارادوں کی لاج رکھ لے ان جماعتوں کو انہیں کرنا آسان فرما ان کے رکاوٹ بدول فرما کام کرنے والے ساتھیوں میں خوبصفات خوبی اکمالات پیدا فرما اے اللہ رضائی کی سے پاک کر دے بہترین شماعی نصیب فرما اے اللہ اخلاق کی بولدی نصیب فرما معاملات کی صفائی نصیب فرما معاشرت کی باکن کی نصیب فرما اے اللہ دعوت کے کام کی بصیرت عطا فرما اس کا فہم عطا فرما اس کام کا شعور عطا فرما اس کی سمجھ عطا فرما دعوت کے کام کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما کام کے ٹھئے ٹھکانوں کی حفاظت فرما کام کے مراکس کی حفاظت فرما مدارس کی مقاطب کی حفاظت فرما تمام دینی شعبوں کو سرسب جو شادہ بھی نصیب فرما دعا کو قبول فرماؤں بہت دیکھو تھوڑے دیر میں نماز کھڑی ہو جائے جن کے وضوحے سب ہی ساتھی ایک حرام سن رہے ہیں یہ ابھی ہمارے حلکے کے جوڑ چل رہے تھے اس میں دو حلکے دو جوڑ ہو گئے پھر ابھی تین باتیں ہیں بھی تین چار پیر میں دیوروڑ ہے پیر کی دین منگل کی دین مکہ مجید ہے بودھ کی دین ابو بکر مجید ہے اینہی قدر وڑی کی اور جمعہ کے دین جو ہے نو فاروقی مجید ہے کیونکہ اس کی دعوت چلائیں ساتھی اپنے بستی میں جاتا ہے